موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ای ویورز آپ کو جرس پلینٹ کے چینل پر خوش آمدھی کہتا ہوں آج ہم کوڈ آف کریمیل پرسیجر کے سلسلے میں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ ایف آئی آر کس طرح درج کروائی جا سکتی ہے ایف آئی آر کے میننگ کیا ہے کون اس کو درج کروا سکتا ہے کون سے تریقہ کار کے تحت اس کو درج کروایا جائے گا کون اس کو درج کرے گا اور اس کے سلسلے میں کیا باقی معاملات جن کا حیاء رکھا جانا ضروری ہے اور پلس اگر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کیا جائے گا دو مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے تو بقاعدہ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگر ریڈکلر کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا ایف آئی آر ایف آئی آر کا میننگ ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ یہ تین الفاظ کا محفف ہے ایف سے فرسٹ آئی سے انفرمیشن آر سے ریپورٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ اردو میں اس کو ریپورٹ ابتدائی بھی ہم کہا سکتے ہیں ایف آئی آر کا تذکرہ ہمیں کوڈ آف کریمنل پرسیجر کی سیکشن ون فائی فور کے اندر ملتا ہے مکمل میکانیزم اس سے مطلقہ ون ففٹی فور سیکشن کے اندر دے دیا گیا ہے جس کے مطابق پہلے دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے ایک یہ کہ انفرمیشن دو طرح کی ہوگی ہے ایک وہ انفرمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اور ایک وہ انفرمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی ہے تو ون ففٹی فور ایسی انفرمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اس سے مطلق ہے تو پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن معاملات کے اوپر تو ویورت اب ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کن معاملات کے اوپر ایف آیا درج ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انفرمیشن دو تریکے کی ہوگی ایک وہ انفرمیشن جس کے اوپر ایف آیا درج کی جا سکتی ہے ایسی انفرمیشن کو کہتے ہیں کاغنی زیبن اوفینس یا انفرمیشن ریلیٹنگ ٹو کاغنی زیبن اوفینس یعنی کہ ایسی انفرمیشن جو کہ کاغنی زیبن اوفینس سے مطلقہ ہو دوسری ہے ایسی انفرمیشن جو کہ کاغنی زیبن اوفینس سے مطلقہ نہیں کاغنی زیبن اوفینس کی جو انفرمیشن ہے اس کو سیکشن 154 ڈیل کرتی ہے جبکہ نون کاؤگریزیبل افنس کی انفرمیشن اس کو سیکشن 155 ڈیل کرتی ہے اب اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ کاؤگریزیبل افنس کیا ہے اور نون کاؤگریزیبل افنس کیا ہے تو اس جمعہ میں سیکشن فور سیکشن فور کے سب سیکشن ایف سب سیکشن ایف ہمیں کاؤگریزیبل افنس سے مطلقہ بتاتا ہے سیکشن فور سب سیکشن ایف اس کے مطابق کاؤگریزیبل افنس ایک ایسا افنس ہے جس میں پولیس افیسر وارنٹ کے بغیر کسی شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے ایسا معاملہ ایسا کیس جس میں کوئی بھی پولیس افیسر وارنٹ کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر لیتا ہے اس کو کاؤگریزیبل کیس یا کاؤگریزیبل افنس کہتے ہیں دوسرا جو تھا نون کاؤگریزیبل افنس یا نون کاؤگریزیبل کیس اس کی ڈیفنیشن سیکشن فور سب سیکشن این کے اندر درج ہے جس میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی پولیس افیسر کسی بھی وارنٹ کے بغیر کسی شخص کو اریسٹ نہیں کر سکتا تو ایسے معاملہ کو نون کاؤگریزیبل افنس کہا جا سکتا ہے یا نون کاؤگریزیبل کیس کہتے ہیں تو ایک بات ویورز یاد رکھیے گا کہ ایف آئی آر ہمیشہ کاؤگریزیبل افنس کی ہوگی کاؤگریزیبل افنس مین کہ جس میں قانون کے مطابق کوئی بھی پولیس افیسر کسی شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے وارنٹ کے بغیر اب اگر وارنٹ کیا ہے اس کو کون جاری کرے گا کیسے جاری ہوگا کون اس کی ایگزیکیوشن کرے گا اس کے اوپر میرا ایک اور لیکچر اویلیبل ہے آپ وہ لیکچر یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیکشن سیمٹی فائیو سے بلیٹیڈ ہے وارنٹ سیکشن سیمٹی فائیو کے مطابق جاری ہوگا پریزائیڈنگ افیسر آفزہ کورٹ جاری کرے گا اور سارا پروسیجر اس کے اندر میں نے بتا دیا آپ وارنٹ سے مطلقہ وہاں سے رہنمائی لے سکتی ہیں تو ویورز اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اوفینس واقع ہو جاتا ہے جو اوفینس پاکستان پینل کوڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہو یا وہ اوفینس کسی بھی دیگر قانون کی ڈیفینیشن میں آتا ہو ایور کے سیکشن فور کے اندر بھی اوفینس کی ڈیفینیشن کر دی گئے جو جرم اوفینس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے آگے وہ اوفینس ای پی سی کے مطابق ہو یا کسی دیگر قانون کے مطابق ہو اگر وہ اوفینس کاغنیزیبل اوفینس ہے تو اس کی ایف ای آر ہو سکتی ہے کاغنیزیبل اوفینس میل کہ جس میں پولیس افیسر ویداؤٹ وارنٹ فرانک وورٹ اس شخص کو ریسٹ کر سکتا ہے تو اس میں ایف ای آر درج ہوگی تو اب سب سے پہلا پرسیجر کیا ہے جو انفرمنٹ ہے جس کے پاس کاغنیزیبل اوفینس کی انفرمیشن ہے جس کے پاس اس جرم کی اطلاع ہے وہ سب سے پہلے وہ انفارم کرے گا وہ بندہ جس کے پاس کاغنیزیبل اوفینس کی انفرمیشن ہے کسی بھی پولیس سٹیشن میں جا کے انفارم کرے گا وہ پلیس سٹیشن جو انچارج آفتہ پلیس سٹیشن ہے یا اس کے بحاف کے اوپر اگر کوئی اور بندہ افدر موجود ہے وہ اس وہ اس انفرمیشن کو رائیڈ ہاؤں کر لے گا لکھ لے گا تحریر کر لے گا اور تحریر کرنے کے بعد اس انفرمنٹ کو جو انفرمیشن دے رہا اس کو پڑھ کے سناے گا اس کو پڑھ کے سناے گا اور وہ انفرمنٹ اس انفرمیشن کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس انفرمیشن کے اوپر اپنے سائن کر دے گا یا گھٹا لگا دے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو انفرمیشن ہے ایک فرد تیار ہو گیا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے گی انفرمیشن لکھ لی گئی اس کے اوپر سائن کر دی گئے یا اگر انفرمنٹ نے بزریہ اپلیکیشن انفرمیشن دی گئی ہے تحریری اپلیکیشن کے ذریعے انفرمیشن دیا تو اس کو بھی آہ آہ پلیس آف فیسر جو ہے اس کو تو اس انفرمیشن کے اوپر سائن کر دے گا یا اگر دوسری صورت میں وہ انفرمیشن تحریری طور پر پلیس کو دی گئی ہے تحریری اپلیکیشن کے ذریعے دی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی انفرمنٹ کے سگنیچر لگوائے جائیں گے تو دونوں صورتوں میں اگر اس نے اورال انفرمیشن دی گئی ہے اور اس کو تحریر کر لیا گیا اور اس کے اوپر انفرمنٹ کے سگنیچر لے لیا گیا یا اس نے ریٹن اپلیکیشن دی ہے تو اس کے اوپر اس نے اپنے سگنیچر کر دیئے تو اس کے بعد اس انفرمیشن کو وہ اورل جو تھی جس کو تحریر کیا گیا اس کو یا ریٹن کو جو پلیس کے پاس ایک کتاب ہے اس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر لیا جائے گا درج کر لیا جائے گا تو وہ ساری کی ساری انفرمیشن اس کے اندر درج کر دی جائے گی میننگ جو اس انفرمنٹ کا سٹانس تھا ریٹن یا جو بھی جس کو پلیس کو اس نے لکھوایا وہ سارے کا سارا اس کے اندر لکھ دیا جائے گا اور اس انفرمیشن جو بک کے اندر لکھا جائے گا جو پرسکرائیڈ پروینشن گورنمنٹ ان کو ایک کتاب دیتی ہے اس کے اوپر لکھا جائے گا اس کے جو کالن ہیں ڈیفرنٹ کسیم کے کالن ہیں جس میں جو ٹائم آف اکرین سے وہ لکھا جاتا ہے ٹائم آف ای آر لکھا جاتا ہے فینس کی نیچر لکھی جاتی ہے پھر انفرمنٹ کا نام پتہ اس کا فون نمبر غیرہ لکھا جاتا ہے پھر دیگر کچھ کالنز ہے وہ بھی فیل کر کے تو یہ ایف آئی آر بن جاتی ہے اس کو کاغنیزیبل افینس میں انفرمیشن پروائیڈ کر کے تو ایف آئی آر اس میں فارملی لوج کر دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کاغنیزیبل افینس میں انفرمیشن کے مطابق ایف آئی آر کو لوج کرنا اور ایف آئی آر لوج کرنے کے بعد پھر وہ پلیس آفیسر یا انچارج آفیسر آف دا پلیس ٹیشن وہ اس کی انویسٹیگیشن کسی دیگر آفیسر یا اپنے پاس رکھے گا اور اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی انویسٹیگیشن کے اوپر میرا ایک سیپرٹ لیکچر ہوگا ٹوٹلی وہ نیکس ٹیکچر ہوگا لیکن اب بھی ہم بات کر رہے تھے دو مورز کے اوپر کہ ایسے معاملات ایسے افینس جو کہ کاغنیزیبل ہے جن کے اوپر ڈائریکٹ ایف آئی آر ہو سکتی ہے اور پلیس ان بندوں کو وارنٹ کے بغیر ارسٹ کر سکتی ہے تو اس میں کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ اگر فی میل ہے فی میل کے ساتھ کو افینس ہوا ہے پاکستان پینل کوڑ کے تحت جو ریپ کے کیسی سے سیکشل کے کیسیز ہیں یا اس کی موڈسٹی کے کیسیز ہیں یا اس طرح کے کیسیز ہیں اگر اس طرح کے کیسیز ہیں تو اس طریقے اس طرح کے کیسیز میں جب ایف آئی آ ریکارڈ کی جائے گی تو اس عورت کی موڈسٹی کا مکمل اخترام کیا گیا گیا اور پلیس حتی الانکان کوشش کرے گی کہ وہ انفرمیشن کوئی خاتون پلیس آفیسر ترج کرے یا ہاتون پلیس آفیسر کی مجودگی میں یا اس کے اہل ہانہ کی مجودگی میں جو انفرمیشن ہے وہ درج کی جائے گی یہ تو ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں انفرمنٹ ہود چل کے جاتا ہے پلیس کے باس لیکن ایک سیچیشن ڈیفرنٹ بھی ہے کہ اگر انفرمنٹ ہود پلیس کے پاس نہیں جاتا بلکہ پلیس کسی بھی کوگریزیبل افینس کی انفرمیشن کی اطلاع ملنے کے بعد اس پلیس آف اکرنس پہ جاتی ہے جب پلیس اس پلیس آف اکرنس پہ جاتی ہے یا کوئی ایسے سینسٹیو کیسیز ہیں جس میں کہ وہ ویٹم جو ہے حسوس انگر لیڈی ہے تو وہ پبلک پلیس پہ نہیں آ سکتی تو ایسی صورت میں بھی یا اگر وہ پلیس موقع پر گئی ہے دونوں صورتوں میں تو دونوں صورتوں میں وہاں پر جو اویلیبل انفرمنٹ ہوگا وہ پلیس کو انفرمیشن دے گا ٹریقہ کار وہی ہوگا یا وہ انفرمیشن اورل دے گا تو پلیس اس کو لکھ کر اس کو پڑھ کر سنا کر اس کے سینچر دے لے گی یا وہ تحریری اپلیکیشن دیتا ہے اور اپنے سائن کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جب پلیس موقع پر جائے یا کسی ویٹم کی سکریسی کی ہاتھ پلیس اس کے پاس جائے تو جب ان کے پاس بیان آ گیا ہاں اورل جس کو لکھ لیا گیا وہ بیان ہاں تحریری بیان آ گیا تو ان کو وہ پلیس ٹیشن کی طرف فارورڈ کر دیا جائے گا اپنی پروسیڈنگ اوپر لکھنے کے بعد تو وہاں پر وہ ایف آئی آر درج کر کے اس ایف آئی آر تھی کاپی پلیس ایسا فکرنس کے اوپر روانہ کر دی جائے گی تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق انفر انفرمنٹ جو ہے ایف آئی آر لوج کو آ سکتا ہے ہاں پلیس ٹیشن پر جا کے ہاں پلیس موقع کے اوپر آ کر اس کی انفرمیشن کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کی کارویں شروع کر سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا معاملہ تھا کہ ایسی انفرمیشن جس کے تیہت ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی ایسی انفرمیشن کو نون کاغریزیبل کیس یا نون کاغریزیبل فینس کہا جاتا ہے جس کو بھی سیکشن چار کی سب سیکشن نائن کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے جس میں پلیس ویڈاؤٹ وارینٹ کسی کو آریسٹ نہیں کر سکتی کسی شخص کو ویڈاؤٹ وارینٹ آریسٹ نہیں کر سکتی کی اس کو نون کاغریزیبل کیس یا نون کاغریزیبل انفرمیشن کہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں وہ انفرمیشن تو اگر پلیس کے پاس ڈائریکٹ پلیسٹیشن میں گئی ہے تو پلیس اس انفرمیشن کو لکھ لے گی اور اس کو پڑھ کر سنائے گی اور اس کے سائن لے لے گی یا اگر تحریری اپلیگیشن دی گئی ہے تو اس کا بھی وہی پرسیجر ہے جو سیکشن وان فیفٹی فور میں ہم رسکس کر چکے ہیں یا اگر پلیس موقع پر گئی ہے وکٹیم کے پاس گئی ہے ادھر سے جو اس کا بیان لیا گیا اس کو لکھا گیا یا تحریری اپلیگیشن آگئی جس کے مطابق پلیس افیسر سمجھتا ہے کہ یہ جو انفرمیشن اس کے پاس آئی کی ہے یہ کسی نان کو اگریزیبل افینس کے مطلق انفرمیشن ہے نان کو اگریزیبل افینس جس میں پلیس افیسر مجسٹیٹ کی پرمیشن کے بغیر یا وارنٹ کے بغیر اس شخص کو آرسٹ نہیں کر سکتا تو ایسی انفرمیشن کو لکھنے کے بعد پلیس افیسر یا انچارج آف تی پلیس ٹیشن وہ اس انفرمیشن کو ریلیونٹ مجسٹیٹ کی کوٹ میں سینڈ کر دیں گے اب جو ریلیونٹ جبیشن مجسٹیٹ ہے یا اور فیام اس کو مجسٹیٹ یا علاقہ مجسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ فرسٹ کلاس مجسٹیٹ ہوگا لازمان طور پر تو اس کی یا سیکنڈ کلاس مجسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی کوٹ میں جب وہ انفرمیشن نان نان کاغلیزیبل ایفینٹ سے متلکہ سیکشن وان فیفٹی فائیو کے تحت فارورڈ کر دی جائے گی اور پلیس باؤنڈ ہے کہ ایسی انفرمیشن جس کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی اور وہ نان کاغلیزیبل ایفینٹ سے متلکہ ہے تو وہ انڈر سیکشن وان فیفٹی فائیو سی آر پی سی وہ اس انفرمیشن کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں فارورڈ کرے گا مجسٹیٹ کی کوٹ میں فارورڈ کرنے کے بعد جو مجسٹیٹ اس کو احکامات دے گا اس کے مطابق اس انفرمیشن کے ساتھ یا اس کیس کے ساتھ پلیس آفیسر ڈیل کرے گا میننگ دیر بائے کے نان کاغلیزیبل ایفینٹس میں پلیس آفیسر اس وقت تک کوئی کاروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مجسٹیٹ کو انفرم نہ کر دے اور جو مجسٹیٹ ہے اس کو کاروائی کرنے کی اجازت یا سپیچل اسٹرکشنز اس کو جاری نہ کر دے تب تک وہ اور نان کاغلیزیبل ایفینٹس میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتا تو ویورز ہم نے ڈسکس کر لیا ون ففٹی فور کے تحت جس میں کاغلیزیبل کیس کے مطابق کسی بھی شخص کی انفرمیشن کے اوپر ڈائریکٹلی ایف آئی آر ہو سکتی ہے یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ ون ففٹی فور کے تحت جب ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو انفرمیشن سمرار کسی بھی طرح کی انفرمیشن ہے کیونکہ وہاں پر پنٹیکلر ورڈنگ ہے انفرمیشن آف اینی کاغنیزیبل ایفینٹس تو یہ الفاظ لکھ کر یہ قیاد حتم کر دی گئی کہ لازمی ویکٹم یا افیکٹیڈ پرسن بھی ایف آئی آر درج کروائے گا تو کوڈ آف کریمنل پرسیجر سیکشن ون ففٹی فور کے تحت کوئی بھی شخص انفرمیشن رکھتا ہے اس اس شخص کا انفرمنٹ کا اس وقوع کے ساتھ لنک رکھنا یا نہ رکھنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تو وہ ایف آئی آر پولیس پابند ہے درج کرنے کی اس سلسلے میں کچھ ہائی کورٹ کی جیجمنٹس اور کچھ سپریم کورٹ کی جگبی بڑی واضح ہیں جو اس سبجک کو سیکشن خیفٹی فور فائیو کو ستمینے کے لیے ہماری مدد فراہم کرتی ہے پلاس لہور ہائی کورٹ آ آر ار ڈرز والیوم تھری کے کچھ روولز ہیں اس کے مطابق بھی کچھ رہنمائی ایف ای آر کے حوالے سے ملتی ہے لہور ہائی کورٹ روولز اڈر آر ڈرز والیم تھری تو ان میں بھی ہماری راہنمائی ایف آئی آر کے حوالے سے ملتی ہے ایک اور بھی اس میں عام کامن پیسچن ہے جو کہ اس میں ڈسکس تو نہیں کیا گیا کہ سیکنڈ ایف آئی آر ایک ایف آئی آر ہو گئی کیا ایک ایف آئی آر کے ہوتے ہوئے سیکنڈ ایف آئی آر کی ضرورت ہے کیا سیکنڈ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی کئی ججمنٹس ہیں جن کا ایک ہی سٹانس ہے کہ کسی بھی قانون کے اندر سیکنڈ ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے ممانعت نہیں ہے لفظ پرہیپشن کا یوز ہو رہا ہے کہ سیکنڈ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کسی سی آر پی سیکنس یا کسی دیگر قانون کے اندر کوئی پرہیپشن نہیں ہے جب اگر کوئی پرہیپشن نہیں ہے تو اس درج کروا سکتے ہیں لیکن پھر یہ بھی بہت ساری جیجمنٹس ہیں کہ ہر معاملہ کے اندر درج نہیں کروا جا سکتی کیونکہ قانون نے بہت سارے راستے اوپن رکھیں ہیں اگر ایف آئی آر میں کچھ معاملات رہ گئی ہیں جو کہ بعد میں کمپلینٹ یا انفرمنٹ ان کو پلیس کو بتاتا ہے تو وہ سپلیمیٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے انکوپریٹ کر سکتے ہیں وہ پلیس کو ایک سیپریٹ اپکیشن کے ذریعے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کیس کا حصہ بنایا جائے تو پلیس ان واقعات کے اوپر کی انویسٹیگیشن کریں اس کو سپلیمیٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں دو سپلیمیٹری سٹیٹمنٹ کی جو ایمپورٹنس کے اوپر بھی کچھ questions ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن قانون موجود ہے قانون یہ کہتا ہے کہ سیکنڈ ایف آئی آر کے اوپر باہت نہیں ہے ممانیت نہیں ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی قدگرند گاہ دی جاتی ہے کہ ہر معاملہ کے اوپر سیکنڈ ایف آئی آر کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ سسٹم کولیپس کار جائے گا فرسٹیشن ہو جائے گی ہر بندہ پھر سیکنڈ ایف آئی آر کی طرف بھاگے گا تو عدالتوں نے اس چیز کا بھی نوٹس لیتے ہوئے اس چیز کے اوپر قدگرند گاہ انویسٹیکشن سٹارٹ ہوتی ہے یہ چیپٹر 154 سے لیتا اور اس میں چلان رپورٹ سامیٹ ہوتی ہے انڈر سیکنڈ 173 یہ میجر سیکشن ہیں اس کے بعد بھی تقریبا 180 تک سیکشن ہیں اس زمن میں اس حوالے پہ جو کہ ہماری رحمائی کی جاتی ہے ان سیکشن میں انویسٹیکشن کے تمام سٹیجز کے حوالہ سے تو انویسٹیکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا آزا پیچھے سے ہم اس کو ڈریف کر لیں کہ ایف آئی آر ہوتی ہے 154 سیکشن کے پہلس میرا لیکچر ایف آئی آر کے اوپر مبنی تھا اس لیکچر میں میں نے ایف آئی آر کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کاغنیزیبل افینڈز کاغنیزیبل کیس انڈر سیکشن 154 وہ بریفلی اس میں ڈسکس کیا کہ جب ایک ایف آئی آر لوج ہو جائے گی اور پھر ایک دوسری قائد تھی نان کاغنیزیبل کیسیز کی جو کہ انڈر سیکشن 155 اس کو ڈیب کرتی ہے تو آج ہمارا جو بیسک موضوع ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن جو سٹارڈ ہوگی وہ انڈر سیکشن 156 سٹارڈ ہوگی دوسری بات ساتھ میں کنیکٹ کر دوں کہ اگر نان کاغنیزیبل کیس جس کو مجسٹریٹ کو رپورٹ کیا گیا اور مجسٹریٹ اس نان کاغنیزیبل افینس سے مطلقہ کسی پلیس افیسر کو انویسٹیگیشن کی پرمیشن دے دیتا ہے تو یہاں پر ایف آئی آر کاغنیزیبل کیس اور نان کاغنیزیبل کیس دونوں میں انویسٹیگیشن کا پرسیجر آل مورد سیم ہے ایک جیس ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو بہرحال جب ایف آئی آر ہو جائے گی تو ایف آئی آر ہونے کے ساتھ کچھ فینسز ہیں جن میں سی آر پی سی کے اندر کچھ محسوس افیسر کو ڈپیوٹ کر دیا گیا کہ صرف وہ ہی بردہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے فار اگزیمپل توہینے ادادت کے کیس میں 295 سی پاکستان فینل کوٹ کی سیکشن اس کے تحت جتنے بھی اوفینس ہوں گے ان کی انویسٹیگیشن سپریڈرینٹ آف پلیس کرنے گا ایس پی انویسٹیگیشن اس کی انویسٹیگیشن کرنے گا پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ جو زنا کے کیسیز ہیں بان فیفٹی سکس بی سیکشن میں ہمیں بتا دیا گیا کہ عورت ہے تو یہاں پر بھی انویسٹیگیشن ایس پی کرنے گا تو ان کیسیز میں اگر عورت منظم ہے تو یہاں پر انویسٹیگیشن ایس پی کرے گا ایس پی جو ہے بانڈ ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کے اس کے علاوہ کچھ اور سیکشن بھی ہیں جن کہتا ہے تو فور نائٹی سکس اے ہے فارنکیشن کی ڈلٹری ہے فور نائٹی ایٹ ہے فور نائٹی سیمن ہے پی پی سی کی سیکشنز ہیں اور ڈیفامیشن کی سیکشنز ہیں یہاں پر ہمیں کچھ بتا دیا گیا کہ وہ معاملات کمپلینٹ کے اوپر لوج کیے جائیں کہ ڈائریکٹی پولیس ان کے اوپر ایکشن نہیں لے گی اور کمپلینٹ بھی وہ کرے گا جو جس کی کسٹڈی میں عورت تھی یا جس کی بیوی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے تو وہ اس معاملات میں پولیس انویسٹیگیشن ہی کرے گی وہ ڈائریکٹ کمپلینٹ ہوگی اب ہمارا جو مین انویسٹیگیشن کا ایشو ہے مین انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی دو تری کیسے نمبر ون وہ کیسز جو کیس تھے جن میں ڈائریکٹ اپ آئی آر ہو گئی ہے ہو سکتی ہے ان کیسز میں افیسر جو پلیس سٹیشن کا انچارج ہے یا انچارج افیسر آف تا پلیس سٹیشن وہ ڈائریکٹلی کسی اپنے سب آڈینٹ افیسر کو جو کمپیٹنٹ ہو اس افینس میں انویسٹیگیشن کرنے کا اس کو آتھورائز کر سکتا ہے کہ وہ اس مقدمہ کی وہ سیپ آئی آر کی انویسٹیگیشن کر رہے گی دوسری صورت ہے کہ وہ معاملات جو نان کابیزیبل افینس رلیٹڈ تھے تو اس میں پہلے مجسٹیٹ سے پرمیشن ملے گی تو اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی بہرحال انویسٹیگیشن کا پروسیجر سیم ہے صرف ایک ہی چیز کا دھیان یہاں رکھا جائے گا یہاں پر کہ جو افیسر تب بھی ٹینٹ ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کا وہ ہی افیسر کر سکتا ہے اگر میں مثال دوں قتل کے کیس میں سب ایسپیکٹر سے کم افیسر جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا نارکوٹکس کے کیس میں جو سب ایسپیکٹر سے کم رینک کا افیسر ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا اگر نجائز قبضے کا کیس ہے ایسپیکٹر سے کام افیسر کا بندہ وہ انویسٹیگیشن نہیں کرے گا تو قانون میں اگر کوئی آخرائز کر دیا گیا ہے کسی رینک کے افیسر کو تو پھر وہ ہی رینک افیسر وہ انویسٹیگیشن کرے گا اس سے لو رینک والا افیسر اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا یہاں پر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی 156 کے تیار سکتا ہے اب میں ڈائریکٹ ہوں گا 160 سیکشن جو کا ریلیونٹ سیکشن ہے پلیس افیسر کے پاس جب بھی کوئی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی تو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے کے بعد پلیس افیسر کاروائی کرے گا اگر تو اگر تو وقوع ہیومن باڈی کے حلاف ہے جس میں ایک ڈرنپنگ کا معاملہ ہے ابڈکشن کا معاملہ ہے ریپ کا معاملہ ہے یا جس میں ہیومن ہرڈ کا مقابلہ ہے کسی کو چوٹ پچائے گئی ہے یا اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے یا مرڈر کا معاملہ ہے ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے کچھ ایسے معاملے جس میں ہیومن باڈی کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو ایسی صورت میں انویسٹیگیشن افیسر کو پلیس آف اکرنس پر منڈیٹری ہے اس کے لیے جانا فوراں جانا ہے اس نے پلیس آف اکرنس کے اوپر جا کر وہ بقائدہ اپنی انویسٹیگیشن کا اغاز کرے گا پلیس آف اکرنس پر جانے کے بعد وہ ایک تو کوشش کرے گا کہ جو اگر وکٹم یا ڈیڈ باڈی ادھر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ریسٹیو کرے گا ادھر سے جو موقع ہے اس کی صورتحال کا نقشہ بنائے گا میپ پوری تفصیل کے ساتھ بنائے گا اگر وہاں پر اس کو کچھ چیزیں ملی ہیں تو اس کا فرد بنائے گا اور فرد بنائے کے بعد ایک پارسل میں اس کو سیل بھی کر سکتا ہے فرد جو ہے وٹنس کے سائن بھی اس کے لے سکتا ہے پھر جذب ہو چکا ہے زمین میں تو وہ کسی طریقے پیس زمین کا ٹکڑا اور مٹی ریت جو بھی ہے وہ اٹھا کر اس کی پار اس کا پارسل بنائے گا اگر بلڈ ہے تو اس کو روی کے ساتھ اس کو کارٹن کے ساتھ لے کر اس کا پارسل بنائے گا فرد بنائے کے قبضہ میں لے لے گا اگر کوئی اس کو ویپن یا کوئی جو گول جہاں چلی ہیں تو اس کی ایمٹیز ہیں ہاؤل وغیرہ وہ ملے ہیں تو ان ساتھ کے وہ پارسل بنائے گا موقع کی صورتحال کا مطابق لکھے گا جو وکٹم یا ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ضربات کی نیچر کی وہ لکھے گا اس کو ڈیڈ باڈی کی نیچر لکھے گا اگر کوئی اس نے کچھ سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ لکھے گا تو یہ اس کی ابتداء ہے انیسٹیگیشن ہی نیکس ٹیپ اس کا ہوگا یہ سارے کام سے جو اس نے کر لیے لیکن ون سکسٹی سیکشن کے تحت یا ون سکسٹی ون سیکشن کے تحت سیرپی سے تحت اب اس نے اس انویسٹیگیٹنگ افیسر نے موقع کے اوپر جتنے گواہان ہیں یا کوئی ایسے بندے جو اس مقوعہ اس اقرن سے متعلقہ کوئی انفرمیشن رکھتے ہیں قانون نے جو لفظ ون سکسٹی ون کے اندر استعمال کیا ہے وہ اکوینٹیڈ ویڈ دی فیکٹس وہ لوگ جو اکوینٹیڈ ویڈ دی فیکٹس ہیں پلیس افیسر اس کو تو پلیس افیسر ان بندوں کو ون سکسٹی کے تحت نوٹس جاری کرے گا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کا حصہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلیس افیسر کے پاس ہر اس شہنس کو جو اس ہوا سے رلیٹیڈ کوئی انفرمیشن رکھتا ہے کسی بھی طرح کی اس اس کو سمن کر سکتا ہے اور سمن کرنے کے ساتھ ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر سکتا ہے ان کو پلیس افیسر ہاں پلیس ٹیشن میں طلب کریں ہاں موقع پر طلب کریں وہ اس کی ڈسکریشن ہے جہاں پر وہ اس کو طلب کرتا ہے وہاں پر اس کے وہ بیانات لکھے گا یہ اس کا پرائم ورک ہے کہ ان گواہان کے بیانات پلیس افیسر ریکارڈ کرنے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار ون سکسٹی ون میں بھی ہے اور ون سکسٹی ٹو میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے سی آر فیسکس ایکشن وان سکسٹی ون اور وان سکسٹی ٹو وان سکسٹی ون یہ اس کو اجازے دیتی ہے کہ کوئی بھی پلیس افیسر جو آرثرائز ہے کسی کیس کی انویسٹیکیشن کرنے کا جو واقعات سے واقتیت رکھتا ہے اس کو طلب کرے گا انڈر سیکشن مان سکسٹی طلب کرنے کے بعد ان کے بیانات لکھے گا اور جو سوالات اس وہ پلیس افیسر کرے گا گواہان کا تو گواہان باؤنڈ ہیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے یا کوئی خود ویٹنس کچھ سکیٹمنٹ لکھاتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز تو پلیس افیسر اگر اس سے کوئی انٹیروگیٹ کرتا ہے یا اس اس سے کچھ کوئیسٹن ہوتا ہے تو وہ بندہ وہ ویٹنس رسپانسیبل ہے تمام سوالوں کے جواب دینے کا ہاں یہاں پر وان سکسٹی وان میں ایک ایکسیپشن بھی رکھی گئی ایسا سوال جو پلیس افیسر کرے جس سے اس بندے کے حلاف کوئی کیس پروو ہوتا ہو کوئی سکینڈل پروو ہوتا ہو جس میں کوئی پینلٹی اور فور فیچر کا معاملہ اٹھتا ہو تو ایسے سوال کا جواب وہ بندہ وہ ویٹنس دینے کا پابند نہیں ہے تو یہ ویٹنس کو روایت دی گئی ہے ویٹنس یا گواہان کو تو پی پی سی نے ایک ایکسیپشن دے دی ہے اور اس ایکسیپشن کا وہ بینفٹ بھی اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی جائیں گی وان سکسٹی وان کے تحت تک یہ ہر وہ گواہ جو اس وقوع سے مطلقہ کسی بھی قسم کی انفرمیشن رکھتا ہے اس کی ریکارڈ کی جائے گی اب اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا پرسجر وان سکسٹی ٹو میں درج ہے وان سکسٹی ٹو بتاتا ہے کہ پولیس افیسر وہ گواہ جو اورل سٹیٹمنٹ دے گا وان سکسٹی وان کی جو سٹیٹمنٹ دے گا وہ اورل ہوگی اس اورل سٹیٹمنٹ کو وہ لکھے گا اپنے ریکارڈ کے اندر لکھے گا یا وہ سیپررڈ بھی بنا سکتا ہے یاکہ ریکارڈ کے اندر تو اس نے لکھنے لکھنا ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ کا سپررڈ بھی وہ بنا سکتا ہے اپنی سفیسر تو سپرڈ ریکارڈ بھی بنا سکتا ہے اپنی سفیسر ان سٹیٹمنٹ کا بنائے گا یا اپنی ڈائری کے اندر لکھے گا یہاں پر ایک چیز قابل زکر ہے جو 161 کی سٹیٹمنٹ ویڈنس دے گا یا کوئی انفرمنٹ کوئی بھی انفرمیشن دے گا تو اس کی سٹیٹمنٹ کے نیچے جو پلیس افیسر نے لکھی اس گواہ کے سائن نہیں کیا جائے گا اس گواہ کے سائن نہیں کیا جائے گا پلیس افیسر جو لکھے گا وہ اپنے سائن تو کرے گا لیکن جو سٹیٹمنٹ دینے والا ہے اس کے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کے سائن وغیرہ نہیں لیے جائیں گے کیونکہ قانون میں یہ بڑی چیز واضح ہے پابند ہے ایسا افیسر جو ان سٹیٹمنٹ کے اوپر کسی کی سگنیچر حاصل کرے گا تو اس سٹیٹمنٹ کی ویلیو زیرو ہو جائے گی it means کہ اس سٹیٹمنٹ کو مجتم کے حلاف یوز نہیں کیا جا سکے گا تو سی آر پی سی کے اندر سیکشن وان سکسٹی وان اور وان سکسٹی ٹو کی اہمیت آپ اس چیز سے لگا لیں کہ اگر اس کے پرسیجر کو وائلیٹ کیا جائے گا تو پھر قانون کی نظر میں اس پرسیڈن کی کیا ویلیو کیا ویٹیچ رہ جائے گا آپ لازہ لگا سکتے ہیں جہاں پر یہ کہا دیا گیا کہ اگر سگنیچر اس وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کے نیچے ویٹنس کرے گا تو اس کی ویلیو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی کیونکہ وان سکسٹی وان اور وان سکسٹی ٹو میں اس کا جو پرسیجر درج کیا گیا اس کے مطابق ایسا کرنا ٹھیک نہیں یا درست نہیں ہے تو بیورد اب ہم وان سکسٹی وان کی سٹیٹ میں ریکارڈ کی جا چکی ہیں اس کا ریکارڈ بن چکا ہے اب اس کی ویلیو کی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی حیثیت کی بات کر لیتے ہیں کوڈ آف کریمنل پرسیجر اور لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیم تھری پلاس سپریم کورٹ کی جائجمنٹس ہیں اور ہائی کورٹ کی جائجمنٹس ہیں یہ اس موضوع کو بڑا ڈیل گفتی ہے مختلف سب معاملات کو ٹچ کیا جاتا ہے وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کے لیتے ہیں وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ جب ریکارڈ ہو جاتی ہے تو ریکارڈ ہو جانے کے بعد اگر اب میں ڈائریکلی آپ کو کیونکہ انویسٹیگیشن تو بہت لبا پرسیجر ہے لیکن میں اب آپ کو تھوڑا آگے معاملات کی طرف لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وان سکسٹی وان کو کمپلیٹ کر لیں کیونکہ اب انویسٹیگیشن کے اوپر مجھے دو سے تین ایکسٹی ریکارڈ کرنے ہیں تو وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ کی کافی جب ٹرائل شروع ہو جاتا ہے عدالت کے اندر جب بان سیمٹی تری کی رپورٹ چلان رپورٹ عدالت میں چلی جاتی ہے اس میں جو وان سکسٹی وان کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہوتی ہیں جب عدالت اس ٹرائل کا عراض کرتی ہے تو ملزم کو فری آف پاسٹ ایف آئی آر اور کچھ ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے وان سکسٹی وان کی ان کی کافی بھی عدالت ان کو پروائیڈ کرتی ہے جب عدالت ان کو وہ کافی پروائیڈ کرتی ہے تو اس کافی کو پروائیڈ کرنے کا جو اصل پرپس ہے مقصد ہے کہ ملزم کے حلاف جو ایویڈنس ہے وہ اس کے پچھاتی جائے جو اس کے حلاف معاملات آ چکے ہیں وہ ان کو بتاتی جائے تاکہ ملزم اپنے کیس کو جو اس کے حلاف ایلیگیشنز ہیں اس کے مطابق عدالت میں اپنا کیس پرو کر سکیں تو یہ ایک بڑا منڈیٹری معاملہ ہے اکارڈنگ ٹو رولز کے جو سٹیٹمنٹ پولیس نے ریکارڈ کی ہوں گی ان کی کافی دیورنگ دی ٹرائل سب سے پہلے ہے وہ کافی ملزم کو پروائیٹ کی جائے کہ چار بھی شاید اس کے بار لگے گا تو یہ پرسیجر بہت منڈیٹری ہے بہت لازمی ہے تو سٹیٹمنٹ یہ ایک اہمیت تھی ون سکسٹی ون کے سٹیٹمنٹ بھی اس کے علاوہ چین اف جارڈیمنٹ کا میں نے ذکر کیا چونکہ ابھی آپ لاغ کے سٹیٹمنٹ ہیں تو ابھی آپ کرسٹریٹ کریں سٹیٹمنٹ کو پروسیجر جو ون سکسٹی ون میں جو پروسیجر ہے ون سکسٹی ٹو ہے اور ون سکٹ کریں سیکشن ون سکسٹی ون سکسٹی ون ون سکسٹی ٹو جہاں پار ون سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ کے لکھنے کا کون بندہ لکھ سکتا ہے جو وہ بندہ لکھے گا جو کمپیٹنٹ اور آفریزد افیسر ہے انویسٹیلیشن کے لیے وہ صرف لکھ سکتا ہے ون سکسٹی ون سکسٹی ون اور ون سکسٹی ٹو یہ سیکشن اپنے دھیان سے دیکھنی ہے یہاں پر آپ کو پروسیجر ملے گا انویسٹیگیشن کے آغاز میں جو پلیس افیسر انویسٹیگیشن کرے گا اس کا مکمل پروسیجن یہاں پر موجود ہے پلس آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ریکارڈنگ وہ ایویڈنس وہ اس کو ریکارڈ کرنا اور صفحہ مثل پر لانا اور چلان کوٹ پر لے کے آنا اور بعد میں کوٹ میں لے کے آنا اس کے پروسیجر سے مطلقا تو ہم نے سٹارٹ لیا انویسٹیگیشن کا تھوڑا سا آپ بسکس کر لیں انویسٹیگیشن اور انویسٹیگیشن کی جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا کہ جو بھی پلیس افیسر کوئی کلیکشن آف ایویڈنس کے لیے جو کاروائی کرے گا وہ انویسٹیگیشن کہنا ہی انویسٹیگیشن پلیس افیسر کرتا ہے یا پلیس افیسر کے بحاب کے اوپر جس کو مجسٹیٹ آلاو کرے گا اس کا سول پرپلز ٹو کلیکشن آف ایویڈنس ایویڈنس انڈر ڈی پاکستان پیڈن پورڈ ہے جبکہ انکوائری مجسٹیٹ یا ادھادت کرتی ہے جو کہ پلیس افیسر نہیں کہا سکتا اور یہ ٹرائل بھی نہیں ہوتا ٹرائل میں ایویڈنس کے معاملات آ جاتے ہیں تو انکوائری مجسٹیٹ یا کووٹ کرتی ہے جبکہ انویسٹیگیشن پلیس افیسر یا پلیس افیسر کے بہاب کے اوپر کوئی اور بندہ جس کو مجسٹیٹ آلاو کرے وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے تو انویسٹیگیشن کو ہم نے آغاز کیا کہ نان کاغنزیبل کیسز میں پلیس افیسر ویڈاوڈ پرمیشن آف اینی پرسن آ آ اینی مجسٹیٹ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گا جبکہ اگر نان کاغنزیبل کیس ہے تو پھر اس کو پرمیشن لینا پڑے گی پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی اور اس میں جو 161 کے تحت اس کی سٹیٹمنٹ لکھی جائے گی اب 161 کے تحت سٹیٹمنٹ لکھی جا چکی ہیں جو اقتدائی پرسیڈنگ ہے پلیس افیسر نے وہ کر لی ہے اب سرچ کا ٹائم ہے کہ پلیس افیسر اگر کسی جگہ پر جاتا ہے کسی جگہ پر ریڈ کرتا ہے کسی جگہ پر جاتا ہے اس کو سسپیشن ہے کہ وہاں پر اس کو کوئی مل سکتا ہے تو وہ وہاں پر پرسیڈ کرے گا پرسیڈ کرے گا پرسیڈ کرنے کے لیے وہ ایسے جو یا انچارج افیسر افا پلیسٹیشن اس سے پرمیشن لے سکتا ہے اگر ٹائم ہے اگر نہیں کوئی امرجنٹی ہے تو وہ تحریری طور پر لکھے گا ڈائری کے اندر وجوہات ریزنٹ لکھے گا اور اس کے ساتھ وہ مو کر جائے گا اور انڈر سیکشن وان سکسٹی فائی وہ کسی بھی جگہ پر جا کر وہ سرچ کر سکتا ہے اب ایک اور کوئیسٹن ہے کہ چلیں اگر تو وہ علاقہ اس کی جو ڈکشن میں آتا ہے پھر تو وہ خود سرچ کر دے گا اگر وہ علاقہ اس کی جو ڈکشن میں نہیں آتا تو پھر انویسٹیگیشن جو پلیس افیسر کر رہا ہے وہ جس حدود میں ملزم موجود ہے یا جس حدود میں پلیس سٹیشن کی حدود میں اس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہاں کے انچارج افیسر آپ کے پلیس سٹیشن کو وہ بازابتہ طور پر ریکویسٹ کرے گا یہ معاملات ہیں تو وہ پھر ان کو ساتھ لے کر وہاں پر جا کر وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو اگر کچھ صورتحال ایسی ہے کہ ایسا لکھنے کا ایسا پرگمٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو وہ پلیس افیسر یا خود پلیس افیسر نہیں جا سکتا تو پلیس افیسر تحریری طور پر لکھے گا اور لکھنے کے بعد کسی اور افیسر کے حوالے کرے گا وہ جا کر وہاں پر سرچ کرے گا اور سرچ کا طریقہ تار وہ ہی ہے جو سیکشن ایک سو دو اور ایک سو تین سی آر پی سی میں درج ہے جس کے اوپر میں لیکچر کارڈ کر چکا ہوا بھی اس سے پہلے تو وہاں سے آپ رہنوائی لے سکتے ہیں لیکچر نمبر پور تھا وہ اس میں میں مکمل طریقہ گار بتا دیا تھا تو اب کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں پلیس افیسر کسی جگہ پر کسی فارول پرمیشن مجسٹیٹ یا سیشن یا ہائی کورٹ کی پرمیشن کے بغیر وہاں پر کاروائی نہیں کر سکتا وہ کون سے معاملات ہیں 165 سب سیکشن اے میں وہ درج کر دیا گئے ہیں جس میں سیکشن 403 406 408 409 412 424 435 2 400 4778 یہ سیکشن جہاں پر کسی بھی معاملہ کو انٹیروگیٹ کردے کے لیے پلیس افیسر کو پہلے سیشن جیت سے اپروول لگنا ہوگی اپروول لینے کے بعد وہ کر سکتا ہے انٹیروگیشن کر سکتا ہے وہ کچھ معاملات میں وہ ہائی کورٹ سے اپروول لے جو سرج ورنٹ میں جو میٹریل ان کو حاصل ہوگا اس میٹریل کی وہ لسٹ بنائیں گے اور ان سارے معاملات کی فوری طور پر مجسٹیٹ کو رپورٹ سینڈ کریں گے تو جو میٹریل برامت ہوگا اس کی ایک لسٹ بنائی جائے گی اس کی لسٹ بنانے کے ساتھ اس کی کوپی نیرس مجسٹیٹ کو فوری طور پر فارورڈ کی جائے گی تاکہ اس کے نالج میں وہ سارا معاملات لیا جا سکتے ہیں ابھی بیورت یہ تو معاملہ تھا ہم سیکشن 165 کے پاس پاورڈ ہیں کہ وہ فوری طور کے اوپر کسی جگہ پر ایکشن لے سکتا ہے تلاشی لینے کے لیے معاملات کو دیکھنے کے لیے لیکن اگر اگر ہم 166 سیکشن کی بات کریں تو 166 سیکشن میں بات یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی چارج آف کی پلیس ٹیشن وہ وارانٹ جاری کار سکتا ہے سرچ وارانٹ جاری سکتا ہے بشرت ہے کہ وہ احتیار رکھتا ہو اس حدود کے اندر جس حدود کے لیے وہ سرچ وارانٹ جاری کر رہے ہیں اگر اس کے پاس احتیار ہے اس کی جوڈکشن میں وہ معاملہ آتا ہے تو پھر وہ پلیس آفیسر فوری طور پر سرچ وارانٹ جاری کرے گا سرچ وارانٹ جاری کرے گا اور وہ کسی بھی اپنے سب آڈینیٹ آفیسر کو وہ آتھرائز کر سکتا ہے جو سابس پیکٹر ہو یا کوئی بھی تو وہ وہاں پر پروسیڈ کرے گا اور پروسیڈ کرنے کے بعد اس جگہ کی سرچ کرنے کے لیے وہ ہی طریقہ کار استعمال کرے گا جو سیکشن ایک سو دو اور ایک سو تین میں درج ہے اور وہاں پر جو اس کو میٹرین کے برامت ہوگا اس کی لسٹ ایک سو تین کے مطابق بنا کر گواہان کو وہ طلب کرے گا گواہان کے سائن اور اس سارے معاملہ کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں وہ پریزنٹ کرے گا پیش کرے گا تو ان معاملات میں تاہیر نہیں بڑھتی جائیر کا حقشہ ہے تو وہاں پر انچارج پلیس ٹیشن کی اجازت کے بغیر جو انویسٹیکیٹنگ افیسر ہے وہ کسی جسے پلیس حدود کے انچارج پلیس ٹیشن کو ریکویسٹ کر سکتا ہے یا یہاں پر بھی تاہیر کا حقشہ ہے کہ کہیں وہ کنسیل چھپا دی جائے گا وہ میٹریل یا اس کو تباہ کر دیا جائے گا اس میٹریل کو تو کنسیلمنٹ آف میٹریل یا ڈسٹرائیمنٹ آف میٹریل کا اگر حقشہ ہے تو وہ فوری طور کے اوپر کاروائی کرے گا کی وجہات لکھنے کے بعد اس کی کاپی پلیس اپیسر یا پیسٹیشن جو ریلیمنٹ ہاں پر بھیج دے گا اور وہ اپنی کاروائی ایک سو دو سے تین کے تحت مکمل کرے گا اور جو وہ فیرست بنائے گا جیسا کہ ہم نے ایک سیکشن ایک سو تین میں دیکھا تھا موڈ آف سرچ میں ہم نے دیکھا گا جو وہاں پر میٹریل درج ہے اس کو پالو کرے گا اور اس کی ایک کاپی آکوپینٹ کو دے گا اور باقی میٹریل وغیرہ اگر ملزم بھی اس کو مل جاتا ہے جو بھی سکتے حال ہے تو وہ نیر ایسٹ مجسٹیٹ کو کے پاس لے کر جائے گا اور نیر ایسٹ مجسٹیٹ جو ہے وہ پھر ریلیمنٹ مجسٹیٹ کی پورٹ میں اس کو فارورڈ کار دے گا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکشن وان سکسٹی سیون کو وان سکسٹی سیون سے میں یہ تریقہ کار بتایا گیا کہ اگر انویسٹیگیشن پولیس افیسر جس نے سٹارٹ کی تھی وہ ویدن ٹوینٹی فور آور کمپلیٹ نہیں ہوں سیکشن سکسٹی ون ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر ویدن ٹوینٹی فور آور اگر وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کرتا تو وہ فوری طور پر مجسٹیٹ کے پاس اس بندے کو بھیجے گا اس میں وہ ٹرائم ایکسپلوڈ ہوگا جس ٹائم جو ٹائم اس کو ٹرائبل پہ لگے گا اس کے علاوہ ٹوینٹی فور آور کے اندر تو مجسٹیٹ کے پاس بھیجے گا اب سکسٹی ون کے تحت مجسٹیٹ کے پاس اس کو فارورڈ کار دیا گیا اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ سارے کے سارا پروسیجر ون سکسٹی سیون میں یعنی مجسٹیٹ کے پاس بھیج دیا گیا اب مجسٹیٹ یا اس کو ریلیز کرے گا یا اس کو جیل بھیج دے گا یا اس کو ریمانڈ کر دے گا ان تین موضوعات میں سے مجسٹیٹ ایک معاملے کے اوپر ایکٹ اپان کرے گا لیکن یہاں پر ون سکسٹی سیون جو ڈیل کرتی ہے وہ ان موضوعات کے اوپر ریمانڈ کے موضوعات کے اوپر ڈیل کرتی ہے تو اگر انویسٹیگیشن ٹوئنٹی پور آورز کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس بندے کو انویسٹیگیشن افیسر مجسٹیٹ کے پاس لے آتا ہے تو مجسٹیٹ اس کیس کو اس کے حلاف جو میٹریل ہے اس کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی کسٹڈی دوبارہ اس نے پولیس کو دینی ہے یا اس کی کسٹڈی جیل کو دینی ہے یا کہ اگر فیکٹ ان سرکسٹان سے زیادتے ہیں کہ اس کا کیس ریلیز کا بنتا ہے وہ آنے والی سیکشن اس سے مطلقہ ہے تو یہاں پر اگر تو وہ ریلیونٹ مجسٹیٹ ہے یعنی کہ جس مجسٹیٹ کا کیسہ اس ہی کی حدود میں آیا تو پھر وہ کیا کرے گا اگر وہ کسی اور مجسٹیٹ کی حدود میں اس کو پکڑا ہے تو پھر وہ نیر ایسٹ مجسٹیٹ کیا کرے گا دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ نیر ایسٹ مجسٹیٹ کے کوٹ میں پیش کرتا ہے تو وہ نیر ایسٹ مجسٹیٹ اس بندے کو ریمانڈ پر دے سکتا ہے تاکہ اس کو ریلیونٹ مجسٹیٹ کے کوٹ میں لے کر جائے جائے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلاف کوئی میٹریل نہیں ہے تو اس کا کیس ڈسچارج کا بنتا ہے تو بھی وہ ریلیونٹ مجسٹیٹ کو فارورڈ کر دے گا ہو جس کو پر آڈر نہیں کرے گا تو یہاں پر ایک چیز بڑی قابلی ذکر ہے کہ ایسا ملزم جس کو انٹر سیکشن سیکسٹی وان پیش کر دیا گیا ہے مجسٹیٹ کے پاس 24 آورز کی اندر اندر تو وہ مجسٹیٹ اس اس بندے کا میکسیمم فورٹین ڈیز کا ریمانڈ پلیس کو دے سکتا ہے قطع تلق کہ وہ جو ڈکشن کیس کی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وہ میکسیمم فورٹین ڈیز کا ریمانڈ پلیس آفیسر کو دے سکتا ہے اور فورٹین ڈیز کے ریمانڈ تاک تو وہ بندہ پلیس لاکھ اپ میں رہے گا انویسٹیگیشن کے پرپرس کے لیے میکسیمم فورٹین ڈیز کے لیے ایک ٹائم میں وہ دے سکتا ہے مجسٹیٹ تو وان سکسٹی سیون بڑی سپیسیفکلی واضح کر رہی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر وہ معاملہ آ جاتا ہے کوئی بھی مجسٹیٹ ہے اس کو فورٹین ڈیز کا میکسیمم رمانڈ دے سکتا ہے ہاں لیکن کوئی سا بھی مجسٹیٹ سے مراد مجسٹیٹ ٹھرڈ کلاس اور مجسٹیٹ سیکنڈ کلاس وہ رمانڈ اس کو نہیں دے سکتے اٹمینز کہ مجسٹیٹ فرسٹ کلاس کی طرف بھی اس کو رجوع کرنا پڑے گا یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جیسا قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق اس کو رجوع کرنا پڑے گا تو رمانڈ کا فورٹین ڈیز کا میکسیمم رمانڈ پلیس کو دے دیا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ اب یہ بھی دیکھا جائے کہ ان ڈیو پلیس کی کسٹیڈی میں مجسٹیٹ دے گا کہ غیر ضروری طور پر اس ملزم کا رمانڈ بھی پلیس کو نہیں دے گا وہ اس کو دیکھے گا اور جو آرڈرز لکھے گا آرڈرز میں ریجن لاجک وجوہات لکھے گا مجسٹیٹ پراپر وجوہات لکھے گا جن وجوہات کی بنا کے اوپر وہ اس ملزم کو وہاں پر دے رہا ہے پلیس کسٹیڈی میں دے رہا ہے اب کسی عورت کو پلیس کسٹیڈی میں رمانڈ کے طور پر دیا جا سکتا ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ اس عورت کو اگر تو وہ قتل کے کیس میں ہے یا اگر وہ ڈکیٹی کے کیس میں ہے ان دو کیس میں ہے تو پھر رمانڈ اس کو مل سکتا ہے لیکن وہ رمانڈ وہ ایکزیکیوٹ کیا جائے گا جیل پرمزز کے اندر وہ کسی فیمیل پلیس اور جیل ایتھارٹی کی موجودتی میں وہ رمانڈ کیا جائے گا اور اس کو انٹیرویٹ کیا جائے گا تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر پلیس رمانڈ لیتی ہے عورت کا وہ قتل اور ڈکیٹی کے کیس میں ہے تو وہ رمانڈ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا فیمیل کونسٹیبل اور جیل سپریٹینڈ کی موجودگی میں اس رمانڈ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور وہ بھی سن سیٹ اور سن رائز کے درمیان نہیں بلکہ دن کے وقت وہ رمانڈ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اور اس کی انٹیرویشن کی جائے گی اب ایک سلسلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملزم عدالت کے حکم سے یا اس کو سزا ہو چکی ہے یا اس کا کیس ابھی چال رہا ہے اور وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہے یا وہ جیل میں اس کو سزا ہو چکی یا کوئی بھی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں اگر تو وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہے تو ایسی صورت میں اگر پولیس کو اس بندے سے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور اس انویسٹیگیشن کے پرپس کے لیے پلیس کو اس بندے کا جسمانی ریمانڈ ریکوائیڈ ہے تو پلیس آفیسر ریزن وجہات کے ساتھ ریلیونٹ مجسٹیٹ کو اپلائے کرے گی اور ریلیونٹ مجسٹیٹ جو ہے وہ پھر اجازت اگر دے دیتا ہے پلیس کو تو پلیس پھر اس بندے سے انٹیروگیشن کر سکتی ہے جیل اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک تو اگر بندہ جیل کسٹیڈی میں ہے جیل کے اندر ہے قیعت میں ہے تو اس سے مزید انٹیروگیشن ہونی ہے یا کسی اور معاملے کے اوپر انٹیروگیشن ہونی ہے تو ایسی صورت میں پلیس آفیسر ریلیونٹ مجسٹیٹ کو اپلائے کرے گا وجہات کے ساتھ اپلائے کرے گا اور ریلیونٹ مجسٹیٹ پھر اس کے اوپر پلیس کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر پلیس آفیسر اس بندے کی کسٹیڈی کے لیے مجسٹیٹ سے رجوع کرے گا اگر بندہ جیل کے اندر ہے اس سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تو اگر مجسٹیٹ اس پلیس آفیسر کو اجازت دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جیل آفارٹیز کی پرمیشن کے ساتھ ان کی موجودکی میں وہ انٹیروگیشن کر سکتے ہیں لیکن اگر قویسٹن یہ ہے کہ اس کو جیل سے باہر لے کے آنا ہے کسی انٹیروگیشن کے پرپس کے لیے تو پھر بھی ان کو مجسٹیٹ کو اپلائی کرنا پڑے گا مجسٹیٹ وجوہات لکھنے کے بعد اگر اجازت دے دیتا ہے تو وہ پلیس آفیسر اس کو جیل سے باہر بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس کو ایک طریقہ کا بڑا واضح ہے کہ ایسے بندے کو سن سیٹ اور سن رائزنگ کے درمیان وہ جیل سے باہر نہیں نکالیں گے بلکہ دن کے وقت وہ انویسٹیگیشن کے پرپس کے لیے اس کو لے کر جا سکتے ہیں تو ویور اگر کوئی انویسٹیگیشن کو سب آڈینیٹ پلیس آفیسر کر رہا ہے تو سیکشن ون سکسٹی ایٹ کے تہت وہ باؤنڈ ہے کہ اپنے انچارج آفی پلیس سٹیشن کو وہ انفارم کرے گا اپنی انویسٹیگیشن کے ساتھ تو ویور اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے سلسلہ میں دو لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں آج انویسٹیگیشن کے سلسلے میں تیسرا اور آخری لیکچر ہوگا تو ویور اگر تھوڑا سا پیچھے ہم چلے جائیں رویین کے لیے تو ایف آئی آر کاغنیزیبل کیس میں ہوتی ہے انڈر سیکشن 154 کاغنیزیبل کیس میں ملزم کو وارنٹ کے بغیر ارسٹ کر سکتی ہے تو ایف آئی آر میں کاغنیزیبل کیس کے اندر جو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے انڈر سیکشن 156 سی آر پی سی پر ففٹی سکس کے تحت آئی او یا کسی پلیس سیکشن 156 سی آر پی سی کے مطابق انچارج افیسر آف دا پلیس سٹیشن وہ یا اس کے حکم پر کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ افیسر جو کسی کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرے گا اور اس وقوع سے مطلقہ جتنی بھی کوئی انفرمیشن ہے جو کوئی بھی شخص اس کیس مطلقہ کسی قسم کے واقعات سے واقفیت رکھتا ہے لفظ استعمال ہوئے وان سیکسٹی سیکشن میں انکوینٹیڈ ڈا فیکس آفدہ کیس تو پلیس افیسر اس کو سمن کرے گا وان سیکسٹی ون کے تحت اس کی سٹیٹمنٹ لکھے گا وان سیکسٹی ٹو سیکشن میں اس کا تمام پروسیجر لکھ دیا گیا آگے وان سیکسٹی فائیو وان سیکسٹی سکس میں سرچ ورینڈ کا پروسیجر بتایا گیا اور وان سیکسٹی سیون میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اگر ویڈن ٹوئنٹی فور آورز انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس ملزم کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں پیش کیا جائے گا کہ وہ مجسٹیٹ کی کوٹ وہ اس ملزم کو یا تو واپس پلیس کو ریمانڈ پر دے گی یا اس کو یویشیل کسٹڈی انڈر دی سپرویئن آفدہ مجسٹیٹ اس کو جیل بھی دیا جائے گا اور انویسٹیگیشن کانٹینیو رہے گی تو آج کا جو ہمارا انویسٹیگیشن کا اگلا سٹیپ ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران انویسٹیگیشن کے دوران اگر پولیس کو ملزم کے حلاف کوئی ریلائیبل ایویڈنس نہیں ملتی یا اس کے حلاف کوئی سسپیشن نہیں ہے موجود ہے کہ اس کا کرائم کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا کوئی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے تو پھر پولیس کیا کرے گی سلسلہ میں کوڈ آف کریمنل پرسیجر کی سیکشن ون سکسٹی نائن دونوں مزامین میں دونوں بکس میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اگر پولیس ملزم کے حلاف انویسٹیگیشن کرتی ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کے پاس کوئی سفیشن ایویڈنس اویلیبل نہیں آتی وات اس سفیشن ایویڈنس سفیشن ایویڈنس میں ہر وہ میٹیریل آ سکتا ہے جو اس ملزم کے حلاف کیس ثابت کرنے کے لئے ضروری ہو تو وہ اگر اس ملزم کے حلاف پولیس انویسٹیگیشن کے دوران نہیں تلاش کرتی ایک چیز دوسرے نمبر پہ ریزنیبل گراؤنڈس پولیس ملزم کے حلاف کوئی ریزنیبل گراؤنڈس کوئی ریزنیبل ایفیکٹس وہ تلاش نہیں کرتی پولیس کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں پیش کیا جاتا یا کمپلینٹ کی جانب سے یا دیگر گواہان کی جانب سے کوئی ایسا میٹیریل پیش نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اس کے حلاف کیس ثابت ہو سکے تو ریزنیبل گراؤنڈس اور تیسرے نمبر پہ ہے کوئی ایسی سسپیشن کوئی ایسا مواد جو پولیس کو جسٹیفائی کرے کہ اس کو مجسٹیٹ کے پاس بھیجا جائے سسپیشن سے براد کوئی ایسا مواد کوئی ایسی چیز کوئی ایسا میٹیریل جو پولیس کو اویلیبل ہو کو اور اس میٹیریل اس مواد کی بنا پر پولیس اس ملزم کو اس کے اگلے پروسس کے لیے مجسٹیٹ کے پاس اس کو پارورڈ کر سکے پولیس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی تو ویورس تین چیزیں تین میں سے ایک انبلیویبل یا ان اویلیبل سفیشن ایویڈنس دوسرا انریزنیبل گراؤنڈز تیسرا سسپیشن ٹو جسٹیفائی ٹو فارورڈ ڈی اکیوزد بفور مجسٹیٹ ان تینوں معاملات میں سے اگر کوئی ایک یا ایک سے زائد معاملات پولیس کے پاس آ جاتے ہیں تو پولیس کے پاس انڈر سیکشن پھر بتا رہا ہوں انڈر سیکشن ون سکسٹی ڈائن اور اس کے ساتھ لہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیم ثری چیپٹر گیارہ اے سب رول سیون وہ پولیس کو کمپیٹنٹ کرتا ہے پولیس اس بندے کی بیل لے سکتی ہے اور بانڈ لینے کے بعد اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اب جو پولیس بانڈ لے گی وہ شورٹیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور شورٹیز کے بغیر بھی ہو سکتا ہے یہ پولیس کی اپنی ڈسکریشن ہے کہ وہ بانڈ کو شورٹیز کے ساتھ لیں یا شورٹی کے بغیر لیں تو اس طریقے سے اس مرضم کو دیورنگ دی انویسٹیگیشن اس کو فارق کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سیکشن کا مین ٹیم پولیس کو آخرائز کرنا ہے چونکہ پولیس نے انویسٹیگیشن کی پولیس نے سارے واقعات کو پکھا طولہ میرٹ کو پر دیکھا معاملات کو اگر پولیس سمجھتی ہے کہ یہاں پر ملزم کے حلاف یہ میٹیریل سفیشیڈ ایویڈنس نہیں ہے انریزیبل گراؤنڈس اویلیبل نہیں ہیں یا ریزیبل گراؤنڈس اویلیبل نہیں ہیں یا سسپیشن ہے کہ اس کو بیج دیا جائے ویسے ہی اس کے حلاف ماں تو آیا کوئی نہیں ہے کمپلینٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا کیس ثابت کرنے میں تو پولیس کو اس وجہ سے احتیار دیا گیا تاکہ بے گناہ لوگ ان کی کسٹڈی میں نہ رہیں تاکہ پولیس اس کو لیڈ ڈاؤن کر دے اس کو چھوٹ دے ڈسچارج کر دے اور اس میں شوٹی کا معاملہ بھی رکھ دیا گیا تاکہ بعد میں پرکیور کر لیا گیا کہ اگر اس ملزم کی دوبارہ اس کیس میں انویسٹگیشن کے دوران یا کسی لیٹر سٹیج پہ اس کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں پیچ کرنے کی ضرورت پڑے تاکہ اس شوٹی بانڈ کی وجہ سے اس کی اٹینڈنس کو پرکیور کیا جا سکے اور ان شوٹی بانڈ کو جو پولیس افیسر لے گی جو پولیس لے گی ملزم سے اس کی پاپی مجسٹیٹ کو بجوائی جائے گی اس طریقے سے پولیس کے پاس احتیار ہے کہ کسی بھی ملزم کو دیورنگ دی انویسٹگیشن بیفور دی کمنسمنٹ آف ٹرائل بیفور دی سامیشن آف چلان پولیس اس ملزم کو ڈسچارج کر سکتی ہے رہا کر سکتی ہے چھوٹ سکتی ہے اس کی بین لے سکتی ہے اس کا بانڈ لے سکتی ہے تو ویورز ہم نے ڈسکس کیا کہ پولیس اس طریقے کے ساتھ انڈر سیکشن ون سکسٹی نائن کسی ملزم کو انسفیشنڈ ایویڈنس یا دیگر معاملات سونے کی بنا پر اس کو ڈسچارج کر سکتی ہے یا اس کی بین لے سکتی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر اس ملزم کے حلاف سفیشنڈ ایویڈنس اویلیبل ہے یعنی پولیس نے ڈیورنگ ڈی انویسٹیگیشن جو میٹریل کولیکٹ کیا اس میٹریل کے بنا پر اس کے حلاف اس بندے کے حلاف ریزنیبل گراؤنڈز بھی اویلیبل ہیں سفیشنڈ ایویڈنس بھی اویلیبل ہے اور سسپیشن بھی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں پولیس اس ملزم کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں فارورڈ کر دے گی مجسٹیٹ کی کوٹ میں فارورڈ کرے گی سفیشنڈ ایویڈنس اور ریزنیبل گراؤنڈز کے ساتھ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جب اس ملزم کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں بھیجا جائے گا تو اب مجسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کریں اگر اس ملزم کے حلاف کیس بیلیبل افینسز کا ہے تو مجسٹیٹ فوری طور کے اوپر اس کے لیے آرڈر کر دے گا اس کو شوٹی بان جمع کروانے گا اب پھر وہ ملزم شوٹی بان جمع کرواتا اور اسی وقت ریلیز ہو سکتا ہے اگر وہ شوٹی بان جمع نہیں کرواتا تو پھر قانون کے مطابق اس کو پریزن میں بھیج دیا جائے گا سیکنڈ اگر اس ملزم کے حلاف جو افینس ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بیلیبل افینسز کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم پیچھے بھی دیکھ چکے کہ یا تو مجسٹیٹ اس ملزم کو ریمانڈ کر دے گا انڈر سیکشن ون سکسٹی سیون ریمانڈ کر دے گا پلیس کسٹیڈی کے اندر یا اس کو جیل میں بھیج دے گا اگر سمجھتا ہے کہ ریمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں صورتوں میں ریزنز لکھے گا ریزنز لکھنے کے بعد وہ یا تو ریمانڈ کرے گا یا اس کو جیل میں بھیج دے گا اور پھر جب جب تک وہ جیل میں رہے گا وہ انڈر دی کسٹیڈی آف مجسٹیٹ رہے گا اور اس کو تو جب تک ملزم جیل میں رہے گا تو اس کی کسٹیڈی انڈر دی کسٹیڈی آف مجسٹیٹ ہی کنسیڈر ہوگی پھر ہر پنگرہ روز بعد اس کو ووٹ میں مجسٹیٹ کے پاس اس ملزم کو پیش کرنا منڈیٹری ہے لازم ہے جب پلیس افیسل ملزم کو مجسٹیٹ کی کورٹ میں انڈر سیکشن ون سیمٹی پیش کرے گا تو یہاں پر دو چیزوں کا دھیان رکھا جانا بہت ضروری ہے نمبر ون اس ملزم کے حلاف جو پلیس نے انویسٹیگیشن کی اس انویسٹیگیشن کے دوران اس سے جو کچھ برامت ہوا جو کچھ اس سے ریکاوری ہوئی وہ سارے کے سارے آرٹیکلز لسٹ سمیت مجسٹیٹ کی کورٹ میں وہ چیزیں پیش کی جائیں گے وہ تمام ویپن وہ تمام آرٹیکلز الانگویت ان کے جو ریکاوری میموز ہیں تمام دستاویزات اور وہ آرٹیکلز وہ مجسٹیٹ کی کورٹ میں پیش کیے جائیں گے دوسری چیز یہ جب پلیس افیسل ملزم کو آرٹیکلز کے سمیت مجسٹیٹ کی کورٹ میں پیش کرے گا تو پلیس افیسل اس کیس سے ریلیٹیڈ وہ تمام معاملات جو اکوینٹیڈ ویڈا فیکٹس انڈر سیکشن وان سیکسٹی وہ تمام ان افراد کو بھی مجسٹیٹ کی کورٹ میں پیش کر سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی ایک بات قابلے ذکر ہے انڈر سیکشن وان سیمٹی وان جتنے بھی ویٹنسز ہیں اور جتنے بھی کمپلینٹ ہے کمپلینٹ اے کا یا زائدہ اور ویٹنسز جتنے بھی ہیں ان کو کس واقت مجسٹیٹ کی کورٹ میں ملزم کے ساتھ پیش کیا جانا ضروری نہیں ہے جب ٹرائل کا آغاز ہوگا تو مجسٹیٹ پھر ویٹنسز کو اور کمپلینٹ کو طلب کر سکتا ہے لیکن جب ملزم کو پیش کیا جائے گا فرس ٹائم پلیس جب اس کو پیش کرے گی تب ان لوگوں کا کمپلینٹ کا اور ویٹنسز کا کورٹ میں جاننا ضروری نہیں ہے اب ایک اور معاملہ جو کہ بہت اہم معاملہ ہے جو کہ ہے پلیس ڈاری کا جس کو عرف عام میں زمنی بھی کہتے ہیں یا تفتیش یا تفتیشی افیسر جو کتاب لکھتا ہے جو کاروائی لکھتا ہے اس کو زمنی کہتے ہیں یا تفتیش بھی اس کو کہتے ہیں انگلیش میں اس چیز کو پلیس ڈائری کہتے ہیں پلیس ڈائری سے مراد پلیس افیسر جب جب انویسٹیگیشن کرے گا اس کا ٹائم آف لکھے گا یعنی کہ جس ٹائم اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے وہ ٹائم لکھے گا جہاں جہاں پر پلیس افیسر نے جاننا ہے وہ جگہ کا نام لکھے گا پھر جو کوئی اس کے ساتھ گیا جو اس کے پاس آیا ان کے نام لکھے گا انویسٹیگیشن کی غرض سے گیا اور اس کے ساتھ جو جو گیا اور وہاں پر جا کر پلیس افیسر نے جو کچھ کیا جو ویٹنس یا جو کوئی بندے اس کے پاس آئے معاملہ لکھانے کے لیے تو بات کرنے کے لیے ہر چیز جو وہ کرے گا وہ پلیس ڈائری کا حصہ بنائے گا اس زمنی کے اندر وہ تمام باتیں لکھے گا اور آخر کے اوپر جو جست ہے جو خلاصہ ہے اس بات کا وہ بھی لکھے گا تو ویورز ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کر لیں کہ ٹائم ٹو سٹارڈ دی انویسٹیگیشن وہ پلیس ڈائری کے اندر لکھے گا پلیس دیار ہی سٹارڈ دی انویسٹیگیشن وہ پلیس ڈائری کے اندر لکھے گا جہاں پر پہنچے گا جو کاروائی ادھر کرے گا وہ سارا کچھ ادھر لکھے گا اور پھر آخر کے اوپر جست لکھے گا جو خلاصہ ہے اس کی کاروائی وہ لکھے گا ٹائم ڈیٹ وغیرہ شروع میں اور انڈ کے اوپر لکھے گا اور اپنا نام بھی لکھے گا یہ اس کی ایک دن کی پلیس انویسٹیگیشن یہ ایک دن کی کاروائی وہ کیپٹ کرے گا اپنے پاس اپنی ڈائری میں لکھے گا اسی طریقے سے اس کیس کی جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی اور جب تک اس کی ون سیمٹی تھری کی رپورٹ یا چلان رپورٹ وہ کوٹ میں پیش نہیں کرتا تب تک وہ جو جو کاروائی اس کیس کے دوران انویسٹیگیشن کے دوران وہ کرے گا وہ ساری کاروائی اس پلیس ڈائری کا حصہ بنائے گا تمام ڈیٹریلز اس کے اوپر لکھے گا اب ادھر ایک اور سوال دونما ہوتا ہے کہ کیا جو پلیس ڈائری کے اندر پلیس آفیسر لکھے گا میننگ دیر بھائے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو انویسٹیگیشن کی جو اس کی زمینہ لکھی یا پلیس ڈائری لکھی کیا ملزم وہ دیکھ سکتا ہے یا ملزم کا کوئی عزیز وہ دیکھ سکتا ہے یا ملزم کا وکیل وہ دیکھ سکتا ہے تو اس کا جواب سپیسیفک ورڈز کے اندر سیکشن 172 اور لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز واریم 3 چیپٹر گیارہ اے میں سب رولز تھلٹین تو اس جمن میں 172 سی آر پی سیکشن اور لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز واریم 3 چیپٹر گیارہ اے سب رول تھلٹین وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملزم ایکیوز اس کا وکیل اس کے کسی عزیز کا پولیس ڈائری کو دیکھنے کا کوئی رائٹ نہیں وہ نہیں دیکھ سکتے یہ پولیس کا اپنا ریکارڈ ہے جو کہ اس کے پاس رہے گا کوئی بھی اس ریکارڈ کو ملزم یا اس کا وکیل اس ریکارڈ کو نہیں دیکھ سکتے تو ایسی صورت میں کیا پولیس بھی جب وہ ریکارڈ عدالت میں چلا جائے گا تو اس ریکارڈ کو دیکھ سکتی ہے تک قانون نے کہا پولیس اپنی میموری کو فریش کرنے کے لیے وہ ریکارڈ دیکھ سکتی ہے لیکن کہ پولیس افیسر اپنے خالاتوں واقعات جو اس نے انویسٹیکیشن کی وہ دیکھنے کے لیے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کا میننگ ہے کہ وہ اپنی میموری کو ریکارڈ کر سکتا ہے قانون نے اس کو پرمیشن دیا ریزن لاجک اس کے پیچھے یہ ہے چونکہ ایک پولیس اپنی ایک وقت میں ایک سے زائد کیسز میں انویسٹیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب تک ٹرائل میں وہ ایویڈرس دینے کے لیے آتا ہے تب تک وہ کہیں قسم کے کیسز کی انویسٹیکیشن کر رہا ہوتا ہے یا کر چکا ہوتا ہے اور اس میں ایک ٹائم بھی کافی گزر جاتا ہے تو ان وجوہات کی بنا پر اس کو وہ چیزیں مائٹ بھی یاد نہ رہے تو اس وجہ سے پولیس اپیسر کو قانون نے اختیار دے دیا کہ وہ اپنی میموری کو فرش کرنے کے لیے پولیس ڈائری کو دیکھ سکتا ہے ہاں اگر پولیس اپیسر نے کوئی بیان دیا کوئی معاملہ ہوگا انویسٹیکیشن کی بابت اے بابت آئی جو پولیس ڈائری کے ریکارڈ کے متسادم ہے تو کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ اس کو کونٹر اڈکٹ کرنے کے لیے عدالت کی اجازت کے ساتھ کچھ ریکارڈ کو دیکھا جا سکتا ہے کورٹ میں پلیس بھی کیا جا سکتا ہے یہ ٹرائل کی بات ہے تو ویورت یہ معاملہ یہاں تک انویسٹیکیشن کپلیٹ ہوگی چونکہ اگر تو ملزم کے حلاف بیل بل افینس ہے تو انڈر سیکشن ون سیمیلٹی مجسٹیٹ کی کورٹ میں اسے پیش دیا گیا اور اس کو ریلیز کر دیا گیا بیل بانڈ لینے کے بعد اگر ملزم کے حلاف کیس نان بیل بل افینس کا ہے تو مجسٹیٹ یا تو اس کو جیل میں بھی جے گا یا اس کو پلیس ریمان میں دے گا اور اس سے پہلے ون سیمیٹی نائن میں اگر پلیس اس کے حلاف کوئی سفیشٹ ریزنز نہیں فلاش کرتی ریزنی بل گراؤنڈ اس کے حلاف ہی ہیں تو ایسی صورت میں اس کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے اور ون سیمیٹی ٹو کے مطابق پھر پلیس اس کو معاملات کو ختم کرنے کے ساتھ اب ون سیمیٹی ٹری کی ریپورٹ عدالت میں بھیجے گی ڈیفنیٹری اگلا لیکچر ون سیمیٹی ٹری ریپورٹ چلان سے مطلقہ ہی ہوگا اگلا لیکچر ون سیمیٹی ٹری کی ریپورٹ سے مطلقہ ہی ہوگا لیکن یہاں پر ایک بات جو کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے اس کو بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ لہور ہائی کوٹ تو ویورت اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ پلیس انویسٹیگیشن کے دوران کیا کوئی کوڈ کوئی افیسر اس انویسٹیگیٹنگ افیسر کی جو ڈکشن میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے تو اس کا بڑا کلیر آنسر ہے اکارڈنگ ٹو ون سکسٹی تری ون سکٹی ٹو نو کوئی عدالت اس کی انویسٹیگیشن کو کوال بھی پیسچن نہیں کر سکتی لیکن ایک چیز یہاں پر قابل ذکر ہے لہور ہائی کوٹ رولز اینڈ آرڈرز والیم تھری چیپٹر گیارہ ایک سب رول فورٹین سب رول ون فورٹین اس میں اس رول میں یہ بات لکھی گئی کہ اوور آل مجسٹیٹ تمام انویسٹیگیٹنگ تمام انویسٹیگیٹنگ ایجنسی تمام اس ماملے کا سپر انچارج ہے انچارج ہے میننگ دیر بھائے کہ مجسٹیٹ اس انویسٹیگیشن کے پروسس کا سپروائزر ہے سپروائزر ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کے سلطلہ میں پلیس افیسر کی انویسٹیگیشن کو دیکھ سکتا ہے گو اس کو اڈورس آرڈر مجسٹیٹ پلیس افیسر کے حلاف نہیں کرتا لیکن سپروائزر ہونے کی بنا کے اوپر وہ اس کی انویسٹیگیشن کو دھیان رکھے گا اور اس کو کسی بھی قانون کی حلاوردی کرنے سے روک سکتا ہے تو ویورس آج کا لیکچر اس لحاظ سے بھی بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک ایف آئی آر انٹرسیکشن ون ففٹی فور درج کی جاتی ہے اور اس کی انویسٹیگیشن انٹرسیکشن ون ففٹی سکس اس انویسٹیگیشن کو آغاز کیا جاتا ہے اگر وہ کیس ایف آئی آر والا ہے اگر اس کی انویسٹیگیشن انٹرسیکشن ون ففٹی فائی نون کو آگزیبل کیس کے سلسلہ میں مجسٹیٹ کی پرمیشن کے بعد آغاز کی گئی ہے تو انویسٹیگیشن دونوں میں پرسیجر سیم ہے انویسٹیگیشن کے دوران سب سے پہلے انویسٹیگیٹنگ افیسر اس وقوبہ سے مطلقہ جو بندہ بھی واقفیت رکھتا ہے حالاتو واقعات جو بندہ جہنتا ہے وہ اس کو سمن کرتا ہے انڈرسیکشن ون سکسٹی اور ان کے سٹیٹمنٹس انڈرسیکشن ون سکسٹی ون تحریر کر دیتا ہے انڈرسیکشن ون سکسٹی ون کے سٹیٹمنٹ پلیس کے سامنے گواہان کے بیان ہوتے ہیں جو کہ پرسیجر اس کا لکھنے کا ون سکسٹی ٹو میں درج ہے تو ون سکسٹی ون کے بیانات جو پلیس افیسر نے لکھے اس کا مکمل پرسیجر ون سکسٹی ٹو میں درج ہے جس کے مطابق ان گواہان کے اوپر ویٹنسز کے سائن نہیں لیا جائیں گے اور جو ویٹنس جو میٹریل جو اکوینٹیڈ ویڈ ایفیکٹس ہے وہ آئیو کو بتائیں گے اور آئیو باؤنڈ ہے تو اس کو لکھ لے پرسکرائیب فارم جو انڈرسیکشن ون سیوٹی ٹو جو پلیس ڈائری کا نظام ہے اس کے تحت وہ ان بیانات کو لکھ لے اور اپنے پاس ریکارڈ رکھے اس کے بعد ون سکسٹی فائیو ون سکسٹی سکس ان دونوں سیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک پلیس افیسر کسی جگہ کی سرچ کرتا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ایک بندہ کسی دوسری حدود پلیس سٹیشن کی حدود میں ہے یا کسی دسٹنگٹ ڈسٹرک میں ہے تو پلیس افیسر کن معاملات میں حد سرچ کر سکتا ہے کن معاملات میں اس کو مجسٹیٹ سے پرمیشن لینا پڑے گی یا کن معاملات کو ریلیونٹ پلیس سٹیشن سے اس کو پرمیشن لینا پڑے گی یا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کون سے معاملات ہوں گے جس میں وہ خود بھی سرچ کر سکتا ہے اور ریزنز اس میں لکھے گا تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انڈر سیکشن ون سکسٹی سیون مجسٹیٹ کے پاس کون سے احتیارات ہیں جب پلیس کسی ملزم کو مجسٹیٹ کے پاس لے کے آتی ہے لے کے آنے سے مراد جب ملزم کو آریسٹ کیا جاتا ہے تو سیکشن سکسٹی ون ہمیں یہ کہتی ہے کہ ٹونٹی فور آورز کے اندر اندر اس ملزم کو مجسٹیٹ کی کوٹ کے اندر پیش کیا جائے تو اس میں صرف وہ ٹائم جو ٹائم آف ٹرائول ہے وہ ایکسکلوڈ ہوگا باقی اس مجسٹیٹ کو پاس پیش کیا جائے گا اب جب ملزم کو مجسٹیٹ کی کوٹ میں پیش کر دیا گیا تو مجسٹیٹ کے پاس کیا پاورز ہیں مجسٹیٹ یا تو اس ملزم کو اگر پلیس اس کا ریمانڈ دوبارہ مانگتی ہے کہ ہم تفتیش انکمپلیٹ ہے اس کا ریمانڈ دوبارہ چاہیے تو مجسٹیٹ پلیس کو اس کا ریمانڈ دے سکتا ہے اور ہمیں قرون یہ بتاتا ہے کہ وہ ایٹا ٹائم ایک وقت میں وہ میکسیمم پورٹین ڈیز کا وہ ریمانڈ دے سکتا ہے پورٹین ڈیز کا میکسیمم وہ ریمانڈ دے سکتا ہے اوورال پفٹین ڈیز کا وہ ریمانڈ دے سکتا ہے تو جب وہ ریمانڈ دے گا یا اگر ریمانڈ دے دیا تو ٹھیک اگر نہیں مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ اس کے ارمان کی ضرورت نہیں یا پلیس کو اس کی جسم کی ضرورت نہیں ہے انویسٹیگیشن کا معاملہ اس میں کوئی برامگی وغیرہ نہیں ہونی یا جو وہ مناسب سمجھے وہ ریزن ریکارڈ کرنے کے بعد اس ملزم کو جوڈیشن کسٹیڈی جیل میں بھیجے گا اور جوڈیشن کسٹیڈی میں جب تک ملزم رہے گا تو یہی کنسیڈر کیا جائے گا وہ ملزم مجسٹیڈ کی کسٹیڈی کے اندر جیل میں بند ہے پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اگر تو اس کے حلاف اوفینس بیلیبل نیچر کا ہے وان سکسٹی سیون سیکشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر پلیس سمجھتی ہے کہ اس کے حلاف ملزم کے حلاف ریزنیبل گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں یا اس کے ساتھ سفیشنٹ میٹریل اس کے حلاف اویلیبل نہیں ہیں یا سسپیشن ہے کہ اگر اس کو مجسٹیڈ کے پاس بھی دیا گیا تو جسٹ ویسٹی جاف ٹائم ہوگا کیونکہ ان پلیس کے پاس دیورنگ دی انویسٹیگیشن کوئی میٹریل اس کے ملزم کے حلاف نہیں آیا تو پھر سیکشن ون سکسٹی نائن سی آر پی سی پلیس کو آتھورائز کرتی ہے کہ یا تو وہ اس ملزم کی بیل لے لے اور بیل اگر پلیس لیتی ہے تو وہ ویڈ شورٹیز یا ویڈاوٹ شورٹیز وہ بیل لے سکتی ہے اور اس بیل کی کوپی جو ہے وہ مجسٹیڈ کو بیجی جائے گی اور اس ملزم کو اور فارہ ٹائم بھی بیل پر چھوڑ دیا جائے گا تو اگر اس کے اگر اس کے حلاف یہ ایویڈنس آ جاتی ہے سفیشن میٹریل آ جاتا ہے تو انڈر سیکشن ون سیمٹی پلیس اس ملزم کو مجسٹیڈ کی کوڑ میں بھیج دے گی اب مجسٹیڈ کا کام ہے کہ اگر تو افینس بیلے بھل ہے تو اس کی بیل لے لے گا اگر افینس نان بیلے بھل ہے تو اس کو جیل میں بھیج دے گا یا جیسا بھی مجسٹیڈ مناسب حیال کریں وہ کر سکتا ہے اس کے بعد فائنل ایک معاملہ تھا کہ ون سیمٹی ٹو کے تحت پلیس ڈائری زمنیاں لکھے گی زمنیاں کا ریکارڈ اپنے پاس مکمل رکھے گی پلیس نے ڈے بائی ڈے جب انویسٹیگیشن سٹار کی جب انویسٹیگیشن کا احتام ہوا جہاں پر پلیس گئی جو اس نے ریکاور کیا جو جو کچھ اس نے انویسٹیگیشن کے دوران کیا اس کا سیپریٹ ریکارڈ رکھا جائے گا یا پلیس ڈائری کی صورت میں اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے گا پلیس ریکارڈ کو اپنے پاس محفظ رکھے گی ون سیمٹی ٹو سے مطلقہ لوہور آئی کورٹ آرڈر وانڈ والیوم 3 اس کا آرڈر ٹھلٹین فورٹین اس جمن میں قابل زکرہ ہ pode مطلقہ سب صورت ہر جب آرڈر سب رول آپ آئے کورٹ اپنی پر سرکھدیا اس جمن میں قابل زکرہ تو اس بارے میں سیکشن ٹو کے ساتھ ساتھ Really Downt MDحم 3 سب رول آپ آرڈر وہ بھی اسی چیز کے بارے میں ہے انہیں اسی چیز پلیس کو maintain میں پلیس جاری maintain کرنے کا وہ رہتی ہے اور یہاں پر قانون میں یہ بھی بات درجہ کر دی گئے ہیں اس پلیس ٹائری کو ملزم نہیں دیکھ سکتا ملزم کا وکیل نہیں دیکھ سکتا کوئی دوسرا فریق نہیں دیکھ سکتا جسٹ اکورڈ کے اندر پلیس افیسر اپنی میموری کو ریکال کرنے کے لیے اس کو دیکھ سکتا ہے ادروائز اس کو کسی بھی دیگر پرسن کا دیکھنے کا استحقات نہیں ہے تو یہاں پر آگے معاملات شروع ہوتے ہیں چلان رپورٹ کے کیونکہ پلیس نے انویسٹیکیشن مکمل کر لی انڈر سیکھین ون سیمنٹی کے تحت پلیس نے ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا ہے اس کے حلاف سفیشنٹ ایویڈنس اویلیبل ہے تو اس کو جب بھیجا جائے گا تو قانون میں ون سیمنٹی سیکشن رکھی گئی کہ جب ملزم کو فارورڈ کیا جائے گا تو اس کے حلاف چلان رپورٹ یا رپورٹ انڈر سیکشن ون سیمنٹی تھری مکمل کر کے اس کو فارورڈ کیا جائے گا اب ہم بات کریں گے کہ ون سیمنٹی تھری کی رپورٹ کیا ہے یا اردو میں فیام میں چلان کیا ہوتا ہے چلان کس چیز کا نام ہے تو یہ کسی بھی کریمنل کیس کا پلیس کی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کا احتتام ہے پلیس کی انویسٹیگیشن انڈر سیکشن ون سیمنٹی سکس سٹارٹ ہوئی اور اس کا احتتام اس انویسٹیگیشن کا احتتام انڈر سیکشن ون سیمنٹی تھری کی رپورٹ سامٹ کرنے کے بعد پلیس کا رول اس کیس میں ختم ہو جاتا ہے اب پرانسیکیوشن کا کام ہے یا مجسٹیٹ کی کوٹ کا کام ہے کہ اس چلان کے اوپر وہ کیا کاروائی کرتے ہیں تو اب ہم تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں کہ رپورٹ ون سیمنٹی تھری یا چلان رپورٹ کیا رپورٹ ہے اور اس میں کون سی اہم چیزیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لئے ضروری ہے تو سب سے پہلے جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جانے کے ساتھ ہی آفیسر انچار جافتہ پلیس ٹیشن جس کو آپ ایسا چوگ وغیرہ کہہ سکتے ہیں تو وہ ایک رپورٹ فارورڈ کرے گا پرسیکیوشن برانچ کی طرف پر جس کو بان سیمنٹی تھری کی رپورٹ کہتے ہیں اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوگا اس رپورٹ میں لکھا ہوگا ملزم کا نام ملزم کی کیفیت کہ وہ بیل کے اوپر ہے یا کسٹڈی میں ہے دیگر ملزمان کے نام جو بیل کے اوپر رہا ہو چکے یا جو کسٹڈی میں ہے یا ان ملزمان کے نام جو اشتہاری ہو چکے ہیں باغ چکے ہیں ان کے نام یہ سارے اس رپورٹ کے اندر نام مینشن ہوں گے وہ پہلے کالم کے اندر مستقید کا نام مینشن کرے گا انفرمنٹ کا نام مینشن کرے گا جس کے بیان کے اوپر وہ ایف آئی آر لاج کی گئی ایف آئی آر لاج ہونے کے بعد ملزمان کی تفصیل آگی ان کی ڈیٹیل آگی وہ جوڈویشل کا سٹڈی میں ہے پلیس کا سٹڈی میں ہے یا کہ بیل کے اوپر ہیں جو بھی ان کا سٹیٹس ہوگا وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا پھر اس کے اگلے کالم میں ان تمام بندوں کے نام لکھے جائیں گے جو انڈر سیکشن ون سکسٹی یا دیگر معاملات میں جن کے حلاف یہ جو اکومیٹڈ ویڈا فیکٹ سافتہ کیس ہیں عرف عام جو گواہان ہیں یا جو اس کیس سے مطلقہ واقفیت جانکاری کوئی معلومات رکھتے ہیں ان کے نام لکھے ہوں گے اور آگے ان کی جست لکھی ہوگی کہ ان کے پاس کیا کچھ انفرمیشن ہے وہ سارا لکھا ہوگا اور اس کے بعد جو ریپورٹ تھی جس کے اوپر ایپ آئی آر ہوئی اس کی جست لکھی جائے گی وہ جست لکھنے کے بعد پھر پولیس نے جو انویسٹیگیشن کے دوران کیا یا جو ملزمان کا سٹیٹس ہے یا مجسٹیٹ کی کوٹ میں یا بیل کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں جو ان کا سٹیٹس ہے کپلڈ ویلڈ ہول انویسٹیگیشن اس کا بریف لکھے گا بریف لکھنے کے بعد جو اس سے برامدگی وغیرہ ہوئی ہوگی اس کی ڈکیئر لکھے گا تو ویورز وہ تمام تفصیلات لکھنے کے ساتھ اس کو فائنلائز کرے گا اور اینڈ کے اوپر اپنا ڈیزنگیشن غیرہ لکھتے گا اپنی انویسٹیگیشن کا ڈھلڈ بھی لکھ سکتا ہے اس ریپورٹ کے اندر اور اب یہ سوال ہے کہ وہ ریپورٹ کہاں پر لکھی جائے گی کیا اس کا کوئی پریسکرائیبڈ فارم ہے یا کہ پلیس آم پیپر کے اوپر لکھے گا تو آنسر اس کا یہ ہے کہ پروینچہ گورنمنٹ ایک پریسکرائیبڈ فارم جاری کرتی ہے پریسکرائیبڈ فارم جاری کرتی ہے اس فارم کے اوپر ریپورٹ بنائی جائے گی 173 یا چلان کے ریپورٹ اس کے اوپر بنائی جائے گی پروینچہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ہے وہ اب ایک فارم جاری کرتی ہے اس کے اوپر وہ ریپورٹ بنائی جائے گی اور اس ریپورٹ کے ساتھ ساتھ وہ پلیس آفیسر جو میٹریل اس نے کولیکٹ کیا جو اس نے ریکوری میموز بنائے جو اس نے کوئی دیگر میٹریل کولیکٹ کیا جو ویپن آف فرنس کولیکٹ کیا کوئی موقع سے کچھ چیز کولیکٹ کی یا ویسے اس کے پاس کوئی انویسٹیگیشن کے دوران کوئی میٹریل آیا کوئی بھی ایسا اگر میٹریل آتا ہے تو اس کو وہ ریکوری میموز کے ذریعے قبضے میں لے گا تو وہ تمام تفصیلات وہ تمام ریکوری میموز وہ تمام میٹریل جو اس نے ریکور کیا وہ بھی جب ون سیمٹی تھری کی ریپورٹ تیار کرے گا ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کو پراسیکیوشن برانچ میں جمع کروائے گا جب پراسیکیوشن برانچ میں جمع کروائے گا تو پراسیکیوشن یہاں پر جمع کروائے کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہتم ہو جاتی ہے اب پراسیکیوشن کا کام ہے کہ اس کی ویریفکیشن کرنا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دوبارہ پولیس کو کہہ سکتی ہے ادروائز میٹریل معاملات ٹھیک ہے ساری فائل کمپلیٹ ہے تو پراسیکیوشن اس فائل کو اب مجسٹیٹ کی کورٹ میں بھیج دے گی ٹرائل کے لیے تو یہاں پر مجسٹیٹ پھر قانون کے مطابق آکے کاروائی کا آغاز کرے گا کون سی کورٹ میں بھیجے گا کون سا مجسٹیٹ ہوگا تو اس پولیس ٹیشن کا جو ریلیونٹ جوڈیشن مجسٹیٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کے اوپر مبنی ہوگا اس کی کورٹ میں وہ ٹرائل بھیجا جائے گا پھر مجسٹیٹ کا کام ہے دیکھنا کہ جو کاغنی زیبل رکھتا ہے اس جرم کی اس کورٹ میں اس افینس کو اس ٹرائل کو وہ فارورڈ کر دے شہسن جج کی طرف وہ فارورڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے یہ تو بات ہی اگر ویڈن پرسکرائب ٹائم فورٹین ڈیز کے اندر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا چلانچ سامٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ انویسٹیگیشن ویڈن پرسکرائب پریڈ فورٹین ڈیز کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوتی تو یہاں پر صورتحال ایسے ہوگی کہ انچارج آف ٹی پلیس ٹیشن وہ ویڈن تھری ڈیز یعنی کہ فورٹین ڈیز پلس ٹری اڈیشنڈ ڈیز ویڈن تھری ڈیز وہ اس کا انٹیرم چلان جس کو اب بوری چلان بھی ہم کہہ سکتے ہیں انٹیرم چلان اسی پرسیجر کے تہت وہ مجسٹریٹ کو یا پرسکرائب برانچ میں جمع کروائے گا یعنی اگر پرسیڈنگ اگر انویسٹیگیشن ویڈن پرسکرائب پلیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس کو تھری ڈیز کا گریس پلیٹ ریا جائے گا اور اس تھری ڈیز کے گریس پلیٹ کے دران وہ انٹیرم چلان کو کمپلیٹ کرے گا انٹیرم چلان کو کمپلیٹ کرنے کا بھی وہ ہی فارم ہوگا جو پرمیشل گورنمنٹ جاری کرے گی اور اس کو وہ سابمٹ کر دے گا مجسٹریٹ کے کوٹ میں اس کو وہ سابمٹ کر دے گا اور وہاں پر مجسٹریٹ اس کے اوپر جو بھی اس نے پرسیڈنگ کرنی ہے یا اس نے ویٹ کرنا یا پرسیڈنگ سٹارٹ کر لے گا وہ مجسٹریٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے مجسٹریٹ اس کے مطابق ایکٹ پانٹ کر لے گا تو ایک قبر یہاں پر بڑا قابل ضروری ہے کہ جب انٹیرم چلان بیجا جائے گا عدالت میں تو وہ بھی پبلک پرسیڈیوشن کے لیے ہی بیجا جائے گا اب ایک اور معاملہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ انٹر سیکشن 172 پلیس ڈائری کی کاپی ملزم حاصل نہیں کر سکتا تو کیا چلان یا 173 کی رپورٹ کی کاپی بھی ملزم حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں تو اس کا آنسر ہے کہ ملزم 173 یا چلان کی کاپی حاصل کر سکتا ہے جو اس کاپی حاصل کرنے کا پرسکرائب پرسیڈیر ہے اس پرسیڈیر کے تحت پیمنٹ کر کے جو اس کی فیس ہے وہ فیس ادا کر کے اس کی وہ کاپی حاصل کر سکتا ہے کاپی حاصل کرنے کے بعد پھر اس مجسٹیٹ کے پاس وہ اپنے کیس کو آرگو کر سکتا ہے اپنے کیس کو وہ پیش کر سکتا ہے تو کاپی وہ حاصل کر سکتا ہے تو اب مجسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ جب چلان آ گیا سارے معاملات مکمل ہیں تو وہ ملزمان کو طلب کرے گا اور اس کیس کی بقاعدہ ہیرنگ کرے گا آج کے لیکچر میں ہم نے چلان رپورٹ کو بیسک اس کی ٹرمز اس کی کڈیشنز اس کے معاملات اس کے پرسیجر کو ڈسکس کیا اس سارے پروسس کے دوران پلیس افیسر کے پاس احتیارات اس وقت ہتم ہوتے ہیں جب وہ چلان کو مجسٹیٹ کے کوٹ میں یا پروسکوشن برانچ میں جمع کروا دیتا ہے اس نے انٹیرم چلان جمع کروایا تھا تو فائنل چلان بھی وہ جلدہ جلد جمع کروانے کا پابند ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ای وی ورز کوڈ آف کریمنل پرسیجر کے سلسلے میں ایک اور لیکچر میں آپ کو خوشاندیت کہاتا ہوں آج ہم ایک نہائیت ہی امپورٹنڈ موضوع کے اوپر جو کہ تین موضوعات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جائے یا اس سے ملتے جلتے معاملات ایکسیڈنٹ بغیرہ وہ حادثہ بغیرہ اگر کسی بندہ کو مر جائے گے تو پھر کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی کو جسمانی طور کے اوپر انجری پہنچائی جائے یا کسی کے اوپر تضا وغیرہ پھینکا جائے یا کسی کو آگ لگا کر جلا دیا جائے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا اور پھر ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بندے کی لاش کو دفن کر دیا گیا ہو تو اس کی قبر کشائی کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے تو تو ان تینوں موضوعات کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل جوریس پلینٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کے گھنٹی کو اوپر آل کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں جو پہلا ہمارا موضوع تھا کہ اگر پلیس کو کسی ایسے جرم کی یا کسی ایسے معاملہ کی اطلاع ملتی ہے جس میں یہ بات شامل ہو کہ فلان بندے نے ہدھکوشی کر لیا اس نے سوسائیڈ کر لیا ہے یا اس کو کسی دیگر شخص نے مار دیا ہے تو ہم اپنے پہلے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایسا معاملہ اگر کسی کے بارے میں پلیس کو جو افیسر انچارج آفتہ پلیس ٹیشن ہے اس کو یا کسی دیگر افیسر کو جس کو پرمیسر گورنمنٹ اجازت دے اگر اس کو اطلاع ملتی ہے کہ کسی شخص نے سوسائیڈ کر لیا تو اگر کسی نے خودکوشی کا عملی ہے نمبر نمبر ٹو اگر وہ اطلاع ایسی ہے کہ someone has been killed an person تو اگر کسی شخص نے کسی دیگر شخص کو قتل کر دیا ہے تو نمبر تین an animal has been killed to a person کہ کسی جانور نے کسی انسان کو شخص کو مار دیا ہے تو تین باتیں ہوگی فورتھ ہے due to machinery any person has been died تو بندہ مشین میں آکے قتل ہو گیا فوت ہو گیا یا کوئی معاملہ ایسا بن گیا تو ایسی صورت میں نمبر five by an accident اگر کوئی حادثہ ہو گیا accident ہو گیا تو ایسی صورت میں یہ معاملات یا اگر کسی شخص کی وفات اس انداز میں ہوئی ہو کہ reasonable suspicion موجود ہو کہ اس شخص کو یا تو قتل کیا گیا ہے یا اس کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے یا کوئی ایسا مواد دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی death ہو گئی ہے اور اس میں کوئی اچھی حادثی reasonable suspicion موجود ہیں حالات مشکوک ہیں حالات و واقعات مشکوک ہیں تو ایسی ان تمام صورتوں میں جب کسی بھی investigation جب کسی بھی انچارج آپ کی پریسٹیشن کو یا کسی اور دیگر شخص کو جو اس کو provincial government افرائز کرے اس کو اطلاع ملتی ہے تو وہ فوری طور کے اوپر ساب سے پہلے مجسٹیٹ کو انفارم کریں گے وہ اس information کو nearest مجسٹیٹ جو کوئی بھی ہوگا اس کو پنچائیں گے اور خود فوری طور کے اوپر موقع کے اوپر جائیں گے موقع کے اوپر جانے کے بعد وہ سب سے پہلے وہاں پر witness کو range کرے گا جو اس locality کے یا اس residence کے یا اس place کے اوپر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو manage کرے گا اور ان کی مجودتی میں investigation کا آغاز کرے گا جب وہ investigation start کرے گا تو سب سے پہلے وہ officer وہاں پر جو موقع کی سرطحال investigation ہے اس کو ملاحظہ کرے گا اس body کی جو situation ہے اس کو دیکھے گا اس کے جو لوگ ہیں جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس چیز کو وہ دیکھے گا جو اس کا environment ہے جو اس کے اردگرد جو چیزیں بکری پڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھے گا اس کا ایک sketch بنائے گا ایک draw کرے گا sketch draw کرے گا اور پھر اس body کی اوپر جو ضربات ہیں جو injuries ہیں جو injuries ہیں ان کی nature ان injuries کی nature ان کی position لکھے گا کہ وہ bruises ہیں وہ body کی صورتحال کے مطلق لکھے گا کیا body کے اوپر جو زہم ہے wound ہے کیا وہ fracture ہے کیا وہ bruises ہیں bruises کہتے ہیں رگڑ وغیرہ کو جو ہلکی رگڑ آجے وہ injuries ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کوئی suspicion کوئی ایسا کوئی foreign metallic body یا foreign anything material کوئی جو اس کے جسم پر apparent ہو اس کو وہ note out کرے گا وہ اپنی list بنائے گا document تیار کرے گا اور تو وہ list بنانے کے بعد police officer اس body کو ڈیڈ ویڈی 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 میں فارورڈ کر دے گا تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر کوئی suicide کا case ہو اگر کسی کو مار دیا گیا ہو اگر کسی person کو جانور نے مارا ہو machinery کے ذریعے وہ فوت ہو گیا ہو قتل کیا گیا ہو accident کے ذریعے ہو یا اور reasonable وجوہات ہیں تو پھر وہ proceed کرے گا انڈر سیکشن 176 اور موقع کے اوپر وہ ساری کاروائی کر کے مجسٹیٹ کو انفارم کرے گا باڈی کا پوسٹ مارڈم بھی کروائے گا تو سی آر پی سیکشن 174 اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اب ہم دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں گے جو کہ grievous injury by burns ہے یعنی کہ کسی کو جلا دیا جائے اب جلانے کا کیا طریقہ کار ہوگا یا تو اس کو ایسڈ پھینک کے جلایا جائے آگ ڈال کر لگا کر جلایا جائے کیروسین آئل پھینک کر کو کیمیکل پھینک کر جلایا جائے یا کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کیا جائے جس سے آگ کے ذریعے کسی شخص کو جلا دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں جب پلیس کو information ملتی ہے تو وہ ہی procedure adapt ہوگا کہ جو nearest جو official charge آپ کا پلیس station ہے وہ موقع کے اوپر جائے گا اور nearest magistrate کو بھی اس کی report کرے گا اور اس dead body کی position کو اس کی nature کو اس کے circumstances کو ان ساری چیزوں کو معاینہ کرنے کے بعد اس dead body کو civil hospital جو بھی near ہوگا اس میں وہاں پر refer کر دے گا اس کے provincial government کے جانب سے جو medical officer جو deputed ہوگا وہ اس کی prime duty ہے کہ وہ اس کی life بچانے کی کوشش کرے اور تمام معاملات جو اس شخص کی condition کو stable کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ طریقہ کا treatment کے ساتھ ساتھ وہ اس شخص کا بیان بھی لکھے گا اس شخص کے جسم کے اوپر جو ضربات کی نیچر ہیں وہ بھی not down کرے گا یہ سارے معاملات اس شخص کی body کے حوالے سے وہ کرے گا تو یہاں پر اگر جو injured person ہے جس کو جلایا گیا تھا اگر وہ اس position میں ہے کہ وہ اپنی statement دے سکتا ہے تو پھر medical officer اس کی statement لکھے گا اور اس کی statement لکھنے کے ساتھ magistrate کو بھی اطلاع کرے گا تو magistrate بھی وہاں پر آ کر اس injured person کی statement لکھ سکتا ہے لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ اس کی condition زیادہ fatal ہے اور اس کے جانبار ہونے کے chances کم ہیں تو پھر جو ڈاکٹر اگر وہ statement دے سکتا ہو injured person تو جو اس نے وہ statement لکھی اس کو seal کرے گا یعنی کہ اس کے اندر کوئی addition یا duration وغیرہ نہ ہو سکے اس کو seal کرنے کے بعد وہ magistrate کو refer کر دے گا اور وہ magistrate کو وہ جو statement refer کی جائے گی وہ under article 46 قانون شہادت order اس کے مصابق وہ ایک advisable evidence کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے آج کا ہمارا تیسرا موضوع اگر پلیس تسٹیڈی کے دوران اگر کسی بندے کی death ہو جائے تو پھر اس ضمن میں قانون کیا کہتا ہے تو کوڈ آف قریب نے procedure کی section 176 اس ضمن میں رحمائی کرتی ہے کہ اگر کسی بھی شخص کی پلیس کسٹیڈی پلیس حراست کے دوران ہا جیل میں ہا پلیس ٹیشن میں یا کسی دیگر جگہ پر جہاں پر وہ قید ہو اگر وہ پلیس کی حراست میں وہ شخص ہے تو اگر وہاں پر اس کی death ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں کا جو مجسٹیٹ ہے مجسٹیٹ judicial مجسٹیٹ وہ انکواری کرے گا سیشن جاج بھی اس میں پروب کرے گا سیشن جاج کسی مجسٹیٹ کی اس کے اندر ڈیوٹی لگا سکتا ہے اگر کوئی اس کی جو مجسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو پھر سیشن جاج بھی اس میں تو جو مجسٹیٹ اس کی انکواری کرے گا وہ انکواری کے دوران اس قتل یا اس وفات کے حوالے سے تمام حالات و واقعات کو ریکارڈ کرے گا مجسٹیٹ تمام ان اشخاص کو طلب کرے گا جو اس وقوع وقوع اس معاملہ کے لحاظ سے ایکوینٹیڈ ڈی فیکٹس ہے جو اس وقوع اس وفات ہونے یا قتل ہونے کے بارے میں جو کوئی علم رکھتے ہیں جو کوئی اطلاع رکھتے ہیں جنہوں نے کوئی آنکھوں سے دیکھا یا جنہوں نے ویسے اس کے اوپر ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھا یا کوئی بھی معاملہ ہوا تو ان تمام بندوں کو وہ شاملے انکواری کرے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولیس کے دوران پلیس ٹیشن کے اوپر یا پلیس ٹیشن کے اندر جو افراد ہیں جو پلیس افیشلز ہیں جہاں جن کی ڈیوٹی اس وقت موجود تھی جب اس کی دیت واقعہ ہوئی ان لوگوں کو بھی شاملے انکواری کرے گا اور ان کے بیانات وغیرہ لکھنے کے بعد اپنی ایک مکمل جامع رپورٹ اس وفات سے متعلقہ ایک ترتیب دے گا وہ جامع رپورٹ انکواری مکمل کرنے کے بعد مجسٹریٹ سیشن جائج کو فارورڈ کرے گا وہ سیشن جائج پھر اس رپورٹ کی اوپر مجسٹریٹ کو احکامات جاری کرے گا جو اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا اگر تو وہ معاملہ قتل کا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر قانون کے مطابق اس کا طریقہ کار کیا جائے گا اگر وہ نیچرل دیت ہے تو پھر اس معاملہ کو درامت کر دیا جائے گا تو اس طریقہ کار کے ساتھ مجسٹریٹ is the prime responsible to conduct the inquiry of death تو ویورز اس کے آگے اگر ایک اور معاملہ بھی ہے اگر کسی شخص کو مار کر حادثہ یا حادثہ کی صورت میں اس کی دیت ہوئی یا کسی بھی صورت میں قتل ہونے کی وجہ سے یا کسی دیگر واقعہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی شخص کو مار کر اس کی لاش کو دفن کر دیا جائے ایک تو یہ ہوا کہ کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو وہ کیوں پھینک دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں ایک یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے نیچرل دیت ہو گئی ہے تو اس کو اس کا کوئی لوہ حکیم نہیں ملتے تو پھر امانتاً اس کو سپرد کر دیا جاتا ہے یا تیسی صورت یہ ہے کہ اس کا حادثہ کی صورت میں اس کی دیت ہو گئی ہے اس کی شناحت نہیں ہوئی حادثہ کی وجہ سے جس کی دیت اس کی شناحت نہیں ہو تو اس کو مانتاً دفن کر دیا جاتا ہے تو ان تمام صورتوں میں اگر اس فوت ہونے والے شخص کی یا قتل ہونے والے شخص کے وارثان آ جاتے ہیں مجسٹیٹ کے پاس اور مجسٹیٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ دفن ہونے والا قتل ہونے والا وہ ان کا وارث ہے تو وہ مجسٹیٹ کو ایک اپلیکیشن دیں گے اس کی قبر کشائی کے لیے اب مجسٹیٹ کیا کرے گا مجسٹیٹ اب وہ اس کے اوپر انکواری کرے گا انکواری کے دوران جو مرنے والے کے جو لوہکین ہیں جو وارث ہیں لوہکین میں سے جو وارث ہیں وارثان کو طلب کرے گا اس کے وارثان کو طلب کرنے کے ساتھ ان کے بیانات لکھے گا ان کے بیانات لکھنے کے ساتھ ہی اس کے بعد دیگر پلیس کو بھی وہ انٹیروگیٹ کرے گا پلیس کو بھی وہ دیکھے گا معاملہ کو دیکھے گا انکواری مکمل ہونے کے بعد اگر مجسٹیٹ اس ریزلٹ کے اوپر پہنچتا ہے کہ واقعہ تا نہیں جو اپلیکیشن اس کے پاس آئی ہے کبر کشائی کے لیے اس کو دس انٹر آف کارپس بھی کہتے ہیں تو اس کے اوپر مجسٹیٹ آرڈر جاری کرے گا اگر مجسٹیٹ آرڈر جاری کرتا ہے کہ اس اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیا جائے اور اس کبر کشائی کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ پھر اس کے انتظامات بھی مکمل کرواے گا کسی پلیس افیسر کی ڈیوٹی لگائے گا خود بھی موقع کے اوپر جائے گا اور موقع کے اوپر جا کر اس ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالنے کے بعد پھر قانون کے مطابق اس کو ہاسپٹل اور وارثان کے حوالے کر دیا جائے گا یہ تو آگے کہ اگر دس انٹر آف کارپس کی اپلیکیشن مجسٹیٹ ایکسپٹ کر لیا جائے اگر مجسٹیٹ اس اپلیکیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں پھر اس اپلیکنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس اپلیکیشن کے حلاف سیشن جائج کے پاس اپیل میں وہ جا سکتا ہے یا رویین میں وہ جا سکتا ہے قانون کے مطابق رویین ہی لائی کرتی ہے تو وہ رویین میں دس انٹر آف کارپس کی اپنا مددہ بیان کر سکتا ہے اگر دس انٹر آف کارپس کی اپلیکیشن جائج آلاؤ کر دیتا ہے تو پھر وہی پراسس ہوگا مجسٹیٹ اور پلیس افیسر کی ڈیوٹی لگے کہ وہ موقع کے اوپر جائیں گے اگر ڈسٹی کا انسائشن جائے گی اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کے حلاف اپیل نہیں ہے آپ ریٹپٹیشن میں ہائی کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں تو آج کا یہ لیکچر بیسیکلی تین چار موضوعات کے اوپر مبنی تھا جس میں کہ ایکسیڈنٹل یا مرڈر یا اینیمل کے ذریعے یا کسی دیگر سسپیشن کے ذریعے اگر کسی کی دیتوا کیا ہو جائے تو پلیس کیا کرے گی اگر کسی کو کیمیکل ایسرٹ تضاب آگ لگا دی جائے تو کیا کیا جائے گا یا پلیس کا سٹیڈی کے ذریعان اگر کسی بندے کی دیتوا کیا ہو گئی ہے تو کیا ہوگا یا قبر کشائی کے لیے معاملہ مجسٹیٹ کے پاس آ گیا تو قانون کے مطابق کیا کیا جائے گا تو اگر پھر بھی آپ کا کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنے سجیشنز دے سکتے ہیں کمنٹ میں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ